بسم اللہ الرحمن الرحیم آمات کو دیکھ رہے ہیں آیت ہے سورہ بکرا کی دو سکت بائیس اچھا آپ آگے بڑھنے سے پہلے مروج بیٹی آپ نے question کیا تھا جس کا میں آج آپ کو answer دے رہی ہوں جب میں کسی چیز کا answer نہیں دیتی تو کسی کوئی reason ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کیا ہاں میں کیا کچھ پڑھتے ہیں میں نے آپ کہا تھا depend کرتا ہے آپ سمجھا ہی کیوں depend کرتا ہے اب کل ہم نے بات کی ابھی بھی کچھ چیزیں رہت گئے تو مجھے کوئی سلے بس پورا نہیں کرانا مجھے تو سکھانا ہے لہٰذا بعض آیتوں پر ہم دو دو تین تین دن بات کرتے ہیں اور بعض اوقات بلکہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ دس باروں کے بعد سورہ یونس سے آن ورڈ ہم دو دو دن میں سوٹے مکمل کر لیتے ہیں کیونکہ کوئی بات discussionable ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے چلیں کل ہم نے یہ دیکھا کہ جو فیض ہے ایک نیچرل چیز ہے لیکن اس کے کچھ خاص احکامات ہیں کیوں ہیں اس لیے کہ یہ گند ہے اس لیے کہ یہ بڑی کوئی بری بات ہے نہیں جی یہ ایک خاص situation ہے ہر خاص situation کے لیے آپ اپنی زندگی میں خاص صورتیں رکھتے ہیں یعنی کہ جیسے عام دنوں میں آپ کا گھر چلتا ہے جیسے چلتا ہے جب فوتگی ہو جائے تو کچھ different چیزیں ہو جاتی ہیں شادی ہو جائے تو different چیزیں ہو جاتی ہیں جھل اہم موقع کے لیے آپ کی زندگی میں کچھ الہدہ protocolز ہوتے ہیں بچے کے paper ہو تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں آپ کے اپنے papers ہو تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں کل بیمار ہو تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں guest آ جائیں تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں so right you are تو اسی طریقے سے جب آپ کی طبیعت کسی خاص قسم کی condition کے اثر میں ہوتی ہے تو چیزوں میں چینج ہوتا ہے that is very normal اسی normal condition کے تحت یہ جو natural cycle ہے خواتین کا ان کی باڈی کو پاک کرنے کا پیور کرنے کا اس natural cycle کے تحت جب یہ ماہواری آتی ہے منطلی سائطل آتا ہے تو اس کے خاص آفتہ مات بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی خاص ریائتیں ہیں ان ریائتوں میں ایک چیز ہے نیا بیوی کا relationship خکمن روک دیا خکمن اس لیے روک آ گیا تو اس کے بقیر کون رکھتا سیریزی بات تک تو اس لیے پھر اللہ پاک نے اس کو law بنائی اور نماز سے عورتوں کو رخصت اتا فرمائی اور روزوں سے بھی رخصت اتا ہوگا روزوں کا قضاء ہمارے اوپر رکھا لیکن نماز کی قضاء سے بھی رخصت دی اور حج کے لیے اللہ پاک نے یہ ریایت دی کہ آپ توافت بات میں کر سکیں کیونکہ حج مخصوص دنوں میں ہوتا ہے تو اگر عورت کے عیام میں مخصوص اور حج کے احاظ دنے تٹھے آگئے تو پھر کیا ہو سکتا تو پھر آپ جو ہے باقی سب تک کر لیں اور باق ہونے کے بعد اپنا اتوافت رہی حج ہو جاؤ اتوافت نہ حجی جسے جا سکتے جی جی بالکل سب جگہوں پر جا سکتے ہیں صرف اور صرف توافت ہی جگہ اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے ہمارے یہاں لوگوں نے نام نحہ دوصول بنا رکھے ہیں وہ سارے خود ساختہ ہیں صرف نیا بیوی کا فیزیکل ریلیشن بنا ہے باقی اکٹھے سونا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ نورمل اور اس کی حدیث کل ہم نے دیکھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن پڑھنے پر پابندی کے بارے میں نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث یہ ساری لوگوں کی ذاتی رائے اور یہ ذاتی رائے بھی بہت بار میں ڈیویلپ دی ہاں چونکہ اب ہم لوگ بچپن سے جب دین سیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے فکھ پڑھتے ہیں انفورچنیٹ یہ فورچنیٹ نہیں ہے یہ بدقسمتی ہے کہ جب ہم دین کی تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں فکھ پڑھایا جاتا ہے اے پھر بی اے کے بچے کو فکھ پڑھا رہے ہیں جس سے قرآن آتا ہی نہیں قرآن مکمل علم ہے اور فکھ اس کا ایک شعبہ لاؤ فکھ لاؤ کو کہتے ہیں تو وہ لاؤ پڑھاتے ہیں اور پھر لاؤ بھی آزاد نہیں پڑھاتے کسی سٹیکٹ کا پڑھاتے لہذا آپ کا فورم ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھ ہنفی فکھ پڑھنا ہے یا آپ نے شیعہ جاپری فکھ پڑھنا ہے اہلِ حدیث کا تو پڑھاتی نہیں ہے ہمارے ایک ایڈو کلم میں اہلِ حدیث کا فکھ نہیں پڑھایا جائے تو شافی مال کی یہ سارے ہوتے اچھا اب جو ٹک کر دیا وہ اسی کے دونس پڑھائیں گے اسی کے دونس پڑھائیں گے کوئی بیس نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس ڈائریکٹ وہ ایک خاص سیکٹ کو پڑھا دیں گے اب ظاہری باتیں سوچ اس سیکٹ کے اندر ہی رہے گی وہ ایک امینڈک سنیں تو اس سمندل میں جائے گا ہی تو دیکھے گا کیا غصت کیا ہوتی جب میں آپ کو سنجیلگی سے کہہ رہی ہوں میں کسی کا مزاگ پڑھانے کے لی نہیں کہہ رہی میں اپنی بات کر لی کسی کی نہیں کہہ رہی پہلے تو میں ہنفی تھی کیونکہ ہنفی فیملی میں پیدا ہوئی لو بھی ہنفی پڑھا ایسے لگتا تھا کہ بس واقعی سارے کافر اور سکلنے ہی مسلمان پھر اللہ نے فضل کیا قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے واقعی ہی محسوس ہوا کہ میں تو کنوے کی مینڈک ہوں قرآن تو سمندر ہے وہ ہنفی فکر کے کنوے کے اندر گھوم کی رہی اور لگا کہ بس ہم ہی ہم ہیں بھئی کنوے کے مینڈک کیوں کہتے ہیں کہ کنوے کے مینڈک نا ایک اکیلہ ہوتا ہے اور وہ کنوے پہ گھومتا رہتا ہے اس کو لگتے ہیں میں ہی میں ہوں وہ سمندر میں جائے تو پتہ چلے بھائی دنیا بھڑی پڑھی ہے تو قرآن پڑھ کے نا یہی حال ہوتا ہے یہی حال ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یہ تو سمندر ہے میں تو کنوے کے اندر چکر کاٹھ کے پھنے آپ کو اپنی شکل دیکھتے کہ اپنی صدقے والی جا رہا تھا یہاں تو ویل بھی ہے یہاں تو شارک بھی ہے جس سے بچنا ضروری ہے ایک ہندو جب اسلام میں تراز کرے گا تو ہنفی شافی بھی نہیں پھرے گا اور اس کے سوال کے جواب ان کے پاس نہیں ہوگا ہاں بریلوی سے بیوبندی کی جواب دلوالو پر بیوبندی سے ہنفیوں کا دلوالو دولوں کو مل کر کہو فلانے شاستری کی بات کا جواب دے دو اس کے لئے پھر ڈاکٹر زاکر نایک ملے گا نا جو ان کے نزدیک باپ بھی ہے ہاں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے جب دین کا کام کرانا ہوتا ہے نا تو اللہ پاک فاسقوں سے بھی کرا لیتے اچھا اللہ نے آپ کو لکھر بھی جزا کرنا ایک فاسق اور تم لوگ مومن تم ہوتے کونوں لوگوں کو جج کرنے والے لوگوں کے بارے میں میار سٹ کرنے والے ہوتے کونے آپ آپ اللہ کے ایجنٹ ہے زمین کی اوپر تو بات یہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ بہت تکلیف دے بات سامنا ہے کونے کے مینڈکوں کے ساتھ اور ہر مینڈک کو لگتا ہے کہ میں کھیلا ہوں واقعی دو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں آپ کو تو بڑا آسان ہے اپنے موبائل ہی اٹھاؤ اور دوئے خود دنیا تمہیں کیا کہہ رہی ہے اپنے بارے میں دنیا کی رائے سنو خوش چکانے آجائیں تو یہ جو مسئلہ ہمارے یہاں ملتا ہے نا یہ فرق آبادیت کی وجہ سے دیں آپ عربوں میں چلے جائیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ملیں کیونکہ وہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے فرقوں کی تعلیم نہیں دی جاتی پابندی ہے حکومت نے سخت لگام ڈالی ہے اس معاملے میں صحیح ہے یہ آلی شیخ کا کام ہے نا کہ انہوں نے اپنے گھر میں جو بننا ہے بنو جب تم پالج میں سکول میں مدرستے میں آوگے حرم میں آوگے کسی مسجد میں آوگے پمبلک پلیس پر آوگے تم صرف مسلمان باقی تمہاری مرضی جو بننا ہے اپنے گھر میں بنو تو وہاں جو تعلیم ہے نا وہ مسلسل آلی شیخ کے وقت سے انہیں جب سے سعودی گورنمنٹ قائم ہوئے اور دین کی ذمہ داری آلی شیخ نے آلی شیخ سے مراد محمد بن عبدالبہاب اور ان کی فیملی تو اس وقت سے انہوں نے خالص قرآن و سنت کی تعلیم کا اجراب دیا لہٰذا اتنی جنریشنز کے اندر چلنے کی وجہ سے 1932 سے ہی لوگ ان کی گورنمنٹ قائم ہوئے تو اس وقت سے اب تک ہمارے جتنے تقنیل زمانہ ہو گیا 1945 میں UNO نے اس کو ایکسپٹ کیا تو تب سے لے کر اب تک وہ قرآنوں حدیث کی تعلیم دیتے آ رہے تو ہماری طرح ان کی بھی چار سے پانچ نسلیں گزریں تو اب لوگوں کا شعور جو ہے ہوت کلیر ہو گیا ہے اسی لیے وہ ان چیزوں کو تقریباً بھول چکے تقریباً بھول چکے جو غیر عرب وہاں آتے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا بہت عبازوں کا تحیر رنگ نظر آ جاتا ہے لیکن عربوں میں آپ کوئی چیزیں نہیں لیں مگر ہمارے یہاں یہ رنگ اور چڑھا پاکستان بننے کے بعد خاص طور پر پاکستان کو تو اکھاڑا بنا دیا گیا مذہبی رسہ پشید کا اور یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا یہ باقاعدہ پلان کیا گیا جب ایک اسلامی ریاست بن گئی تو اسلامی ریاست کو پنٹنے سے کیسے روکا جائے کسی بھی ریاست کو قائم کرنے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں کی گورنٹ ہوتی تو انہوں نے نکمے سے نکمہ بندہ یہ آج کے بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ یا ہم پر پوجی حاکم رہے اور یا پھر بیمار نہ ہیں لوگ گورنٹ جنرل غلام محمد صاحب کو دیکھیں پالچ زیادہ آدمی تھے صاحب وہ نہیں سکتے تھے وہ تک ہمارے اوپر حاکم رہی یعنی کہ وہ ہر وہ بندہ لائکر بٹھایا گیا جو کسی نے کسی اعتبار سے ویسے گورنٹ جنرل غلام محمد بڑے وفادار آدمی تھے محبے وطن تھے محنتی تھے مگر بیمار ہی نہیں کہنا کارا کرتی ہے پاکستان کا پہلا بجٹ گورنٹ جنرل غلام محمد صاحب نے بڑے اور اتنا سٹریس لیا تھا پائس پائسے تو تھے نہیں پاکستان کی اس بندے کی لیاقت دیکھیں ہیڈس آف پو ہیڈ اس بندے نے ویڈاوٹ منی وہ بجٹ سیٹ کر کے لیا تھا اور اس پر پاکستان چلا بھی تھا اور اتنا سٹریس لیا تھا کہ ان کو پہلا فالش کٹ آئے گا مگر اس کے بعد وہ ڈیپیٹ ہوتے گئے اور جب ان کو گورنٹ جنرل بنایا گیا وہ ذہنی طور سے بیمار اور محضور آتی ہے تو جو فیصلے ہوتے جو کچھ ہوتا تھا وہ تو کہیں اور سے ہوتا تھا وہ بیچارے تو بیمار آدمی تھی تو یہ کھیل ہمارے ساتھ مسلسل کھیلا گیا لہذا گورنٹ کا جو پلر ہے وہ ہمارا تمزوری ہے آن تیس پیلتی سال توم پر ویسی فوجی بیٹھے تھے اور فوجیوں میں نا سیاست کیا کہ سیاست ایک لہتا معاملہ ہے فوجی میں تو سوچینے کی سلاحیت ہی نہیں جو فوجی سوچے گا وہ مل کہاں سے کرے گا نہیں نہیں سیریس بات ہے فوجی تو سکھایا جاتا ہے جو کہا گیا وہ کرنے سوال نہیں کرنے لہذا فوجی کو ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن سیاست دان ایسا نہیں ہے سیاست دان میں تو جواب دینا ہے اور اپنا رستہ کھولنا ہے سیاست کے ساتھ سیدھی اسی بات تو دونوں کا کام بھی ایک لرگ ہے لہتا جہتے ہیں تو لہذا بہت نقصان ہوا اس میں بہرحال سیاست یعنی کہ حکمران جو ہماری ملک کی گورنمنٹ ہے یہ بالکل کمزور رہی دوسرا بڑا شبہ ہوتا ہے آرمی کسی بھی ملک کا دفاع جب پاکستان بنا دفاع تھائی نہیں لہذا بنایا گیا پیسے لگائے گئے بہت محنت کی گئے اور دفاع مضبوط بھی ہو گیا کیونکہ ہماری ضرورت ہے ہم دفاع کے بغیر رہی نہیں سکتے لہذا مضبوط ہو گیا جب انہوں نے ایک ہاں مضبوط ہو گیا پھر انہوں نے دوسری چال چلی انہوں نے ہمارے دفاعی سرداروں کو جو جرنل بن رہے ہیں جو کرنل بن رہے ہیں کرنل چالوں کے ویسے کوئی پوچھ رہا نہیں جینرل جو ہے وہ بکھنے لگ ان کی خینتے لگنے لگ اور یہ صورتحال ہے جو آج آپ نے پھر تیسرا جہن پیلل ہی وہ ہوتا ہے آپ کا معیشت ایکانومی تو ایکانومی انہوں نے ہماری کبھی پنیت رہے ہیں زدہ ایکانومی بہتر ہونے لگتی ہے حکومت ختم ہو جائے زدہ ایکانومی جب فرس ٹائل نواز شریف صاحب آئے تھے اس وقت ایکانومی فلڈیش ہوئی گی مگر پھر وہی دو سال دھائی سال بعد انہیں بھی اتار دیا گیا پتہ نہیں کیوں اتار دیا گیا پھر اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے ٹائم میں ایکانومی بہت تیزی سے بہتر ہو رہی تھی مگر پھر اتار دیا گیا تو ہماری ایکانومی اسٹیبلش نہیں ہونے لی کیونکہ جب کسی کو کھانے کو نہیں ملے گا تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے پہلی نید ہر کسی کے یہی ہے بھائی کہ میرے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور یہ اوپیس اچھا کسی بھی ملک میں جو چوتھی اہنگ چیز ہوتی ہے بیسیکلی ویسے ہی فرسٹ ہونی چاہیے وہ ہوتی تعلیم ہمارے یہاں تعلیم عام نہیں ہونے دی اور جو تھوڑی بہت تعلیم ہے اس کا میار بھی نہیں رہنے دیا تو تعلیم جو ہے اسے عام نہیں ہونے دیا گیا پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ سرکاری سکول کم ہے دوسرا مسئلہ ہے میاری نہیں ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سیلیبس اپ ڈیٹڈ نہیں ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف بھگری ہے شعور تو ہے ہی نہیں لہٰذا میں اس دن بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ ایک گریجوئیٹ سے ارضی لکھوا کے لکھاؤ اسے کوئی اپلیکیشن لینی ہے کسی دارے میں تو اپلیکیشن لکھ دو آتی نہیں ہے پریکٹیکل تو کچھ سکھاتے ہی نہیں ہے ہمیں تو پھر آتا تھا ان کو تو نہیں آتا تو تعلیم کا میار ناقص کر دیا گیا اچھا کسی بھی قوم کا بنیادی ایسٹ کسی بھی ملک کا بنیادی ایسٹ ہوتی ہے وہاں کی آبادی اور آبادی میں اوپنیس کی یوت اب یوت کو بگاڑا دیا کیسے اس کے مختلف حل میں استعمال کیا نشہ نشہ میں ایک بڑی تعداد نشہ ہی ہوگئے بچارے اپنے جوگی نہیں رہے قوم کے جوگہ کیا تریں گے پھر اس کے بعد یہ میڈیا یہ بھی نشہ ہے تو لہٰذا دماغی مریض بنے ہوئے ہیں کوئی پورنگریفی دیکھتا ہے کچھ کچھ کرتا ہے لیکن ظاہر ہے پوری یوت کو تو اس راہ پر نہیں ڈال سکتے ہاں جس چیز سے پوری قوم کو کھینچا جا سکتا ہے اور بڑی بڑی بہت بڑی تعداد کو جو ہے مریض بنایا جا سکتا ہے وہ ہے مذہبی جنون مذہبی جنون میں مکلہ گئے کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں جو کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں لہٰذا پھر فرقہ واریت کو ہوا دی گئے فرقہ طور ملکوں میں بھی ہیں ہے نا مصر میں ہیں ایراک میں ہیں آپ نے سنا ہے وہاں پر اس طرح کی فساداتوں کے یہ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے اچھا بھارت میں ہندو مسلم فساد آپ نے سنی شیعہ سنی فساد ہوتے ریکھیں کیونکہ ان کو مارتے کے لئے ہندو بیٹھے ہیں آپس بھی کیوں ماریں گے کیوں سنی بچ گئے ہم اب ہمیں کیا کریں ہمارے اوپر تو کوئی اور اکثریت نہیں ہے نہ ہندو ہمیں یہاں ماریں گے تو کیوں کہ وہ اقلیت ہے عیسائی ہمیں نہیں ماریں گے وہ اقلیت ہے یہودی تو آٹرپ میں نمک بھی نہیں ہے یہاں پر پھر ہمارا کیا کریں بہت آسان ہے پیسہ لگاؤ اور مذہبی جنون پیدا کرو فرقہ واریت یہ مذہبی جنون ہے یہ دینی جنون نہیں ہے دین تو اسلام ہے اسلام کے لئے کوئی جان نہیں دے گا اپنے اپنے مذہب کے لئے دے گئے مذہب کی طرم ہی اللہ نے نہیں دی افسوس کی بات ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا مذہب کی طرم آپ نے قرآن میں پڑھئے حدیث میں پڑھئے آپ نے تو دین کا لفظ پڑھ یہ مذہب کی طرم یہ آپ کے عالموں نے گھڑی ہے ظالموں نے مذہب ہے ہنفی مذہب ہے شافی مذہب ہے مالکی مذہب ہے جعفری مذہب ہے اہلِ حنیس اسلام تو مذہب نہیں ہے اسلام تو دین ہے پھر کہتے ہیں اس بات پر ہاں جی دین تو اسلام ہے اسلام میں چار مذہب ہیں ہنفی شافی مالکی ہمبلی کس نے کہا اللہ نے تو نہیں کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا کسی صحابی بنے بھی نہیں کہا تو پھر کس نے کہا تم جیسے جھوٹے ظالموں نے عالم کہلانے کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ یہ خدار ہے اللہ اور رسول ان چار مذہب میں سے ایک کو فالو کرو گے تب ہی تم لوگ مسلمان ہو سکو گے یہ چار مذہب کی تقسیم کی کس نے نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف دین اسلام دے کر گئے تھے یہ چار مذہب تو ہاں سے پیدا کیے تم لوگوں نے اور یہ تو سنیوں میں ہے شیعوں میں الہدہ قصہ ہے اہلِ حدیث اپنے آپ کو پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا اہلِ حدیث بطور پھرکا شروع نہیں ہوئے تھے اہلِ حدیث یہ ہے وہ ایک تحریک تھے آغاز میں ایک تحریک تھے اس سے کہا جاتا تھا اہلِ حدیث مکتبہ فکر یعنی کہ یہ ایک فکری انہوں نے دعوت دی تھی کہ غور فکر کرو اور اپنے آپ کو یعنی کہ اہلِ سنت تو سبھی ہیں لیکن اہلِ سنت سنی کہلانے لگے تو شیعہ سنی دو گروہ بن گئے اب وہاں سے اپنے آپ کو ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اہلِ حدیث کا لفظ استمائی کرنا ہے شروع کی اپنے لئے مگر آگے آگے آ کر اب وہ بھی فرقہ بھی اب وہ بھی فرقہ بھی لہٰذا آپ بڑے فخر سے بعض عالم لکھتے ہیں جس کا مجھا بڑا حرنج ہوتا ہے کہ اہلِ حدیث مذہب یہ مذہب کیا ہے کیا ہوتا ہے مذہب جارمی تم لوگوں کیا اپنی بنائی ہوئی دین ہے بھائی ایک ہی اسلام تو یہ مذہب بنوائے گئے چھٹی صدی میں پیچھے تو یہ لگے ہوئے تھے لیکن بقائدہ اس کا آغاز جو ہے چھٹی صدی سے ہوا اسلام کی اور پاکستان میں پھر اس کو بہت پرموٹ کیا گیا بہت پرموٹ کیا گیا اسی لئے آپ دیکھیں کہ جتنے مدارہ سے ان کی فنڈنگ باہر سے آتی ہے مجھے بتائیں کیوں آتی ہے سوچیں نا چرچوں کو تو نہیں لیتے کسی کلیون ہوگا کتنے چرچ ہیں جن کو وہ لوگ فنڈ کرتے ہیں نہیں کرتے پاکستان کی گورنمنٹ ان کو تھوڑا بہت فنڈ کرتے ہیں زیادہ تر بچارے خودی چراتے ہیں چندوں کو تو ہمارے ساتھ اتنی کیا محبت ہے کہ ہمارے جو مدرسے ہم کو فنڈنگ کرتے ہیں اور ان کے جو مرکزی اکثر جو بڑے بڑے ہیں ادارے ان کے مرکزی جو آفیسز ہیں وہ لندن میں ہیں یا وہ کوئی شنگٹنگ میں ہیں کیوں بھائی ہم سے اتنا پرم کیوں نہ ہوں پیار نہیں ہے سازش ہے وہ فتنے کو پالتے ہیں تاکہ وہ فتنہ ہمارے لئے فتنہ بنے اور اس مذہبی جنون کی بنا پر انہوں نے ہمیں تنکا تنکا کر دیا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اتحاد ختم ہو گیا امت مسلمان کہاں ہیں مسلمان تو ہیں ہی نہیں ہنفی شافی وابی سنی شیعہ یہ بقواس ختم نہیں ہوتی مسلمان کہاں سے ہوں گے سب گروہوں میں بٹ گئے پتر پتر ہو گئی امت دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گروہی سوچ ہمیں انہی باتوں میں مل جائے ہوئے ہیں حیض میں قرآن کو ہاتھ لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے حیض میں مسجد میں پیر رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہاتھ سینے پہ باننا ہے کہ ناف پہ ہم انہی بیسوں میں مل جائے ہوئے ہیں دنیا کہاں پہنچ گئی اے آئی کے نے کیا کام کر لیا کوئی پتہ نہیں ہماری سوچ یہی پر اٹکی ہوئی ہے ہم انہی بیسوں سے نہیں نکل گئے کیلے کا کہاں کہ مدینہ کس سے مل جائے تو مدستہ آزادی سنگوں میں ڈا رہے ہیں اور کورے لوگ اسے پاگل ہیں اصل میں فالو کرنے والے پاگل ہیں مدینہ چپٹی ہے ہی کتے ہیں سانوی تھے دستو مدینہ سارا پکا ہو گیا اور اصل مدینہ کتنا نیچے ہے جتنا نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبادت ہے تین منزل نیچے ہے تین منزل آپ دیکھیں یہ سڑک جب ان بیہا کر آئی تھی تو میرے گھر کیا اور سڑک کا لیول برابر تھا اور یہ ابھی میں زندہ موجود ہوں اور آپ دیکھیں سڑک کہاں چلی گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے مدینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لیول تھا وہ لیول دیکھنا ہے جا کر دیکھ لیں چاہے زمزم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبادت کا امم آئیشہ کی کمرے کے فرض پر ہے نا کی قبر مدینہ کا وہی لیول تھا اور چاہے زمزم بھی وہی پر ہے زمزم کا کموہ بھی تو جائیں دیکھ لیں تین منزل نیچے ہے تین منزل نیچے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دس دس فٹ والی منزلیں نہیں ہیں ایکزیکٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گی میں ایکزیکٹ نہیں دیکھا کتنا گہرائی نہیں تو تین منزل اوپر بن چکے جو تین منزل نیچے جو تیہ خانہ ہے نا وہ مدینہ کا لیول گوا کرتا تھا اتنی تعمیریں ہوئی ہیں مدینے مدینے کی مٹی لائیں گے اول تو مدینہ سارا پکتا ہے اگر کسی پانک مرد سے اٹھا بھی لیں گے تو اس مٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ نہیں کیا یہ باہر سے کرینے کو کرینے خرید کر لاکر کنٹیر مٹی کے ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹچ کی ہوئی مٹی نہیں ملنے لگی اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ٹچ کی ہوئی مٹی کو چھونا آپ نے کہا تھا میری سنت کو پکنے گی دین کا تماشا بنایا تو یہ فرقہ وادیت کی وجہ سے ترقی رک گئی دین میں اور دنیا میں بھی ہر بندہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے بابا دی جو ہیں وہ دنیا کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں اور جو سائنس کا دی ہے وہ کسی کو نظر دنی نہیں آئے تو یہ باقاعدہ کوشش کر کے ہمارے یہاں فرقہ وادیت کو حوالی دیں جس کی وجہ سے دین کا کام تو کوئی نہیں ہوا مذاہب نے خوب پیسہ کمایا اور اس کے نتیجے میں امت ایک ہی امت کے لوگ آمنے سامنے کرو اور ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں اور اگر یہ پہلے میں نے کل بھی آپ سے کہا اور آج میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں اگر یہ جو نائیٹی فائیف سی ہے توہین رسالت کا جو اصول ہے اگر اس پر قدر نہ لگائی اس کی استعمال پر یعنی حکومت کوئی کنٹرول کرنا چاہیے جیسے بھی مفتی تاریخ مسود کوئی بھمکیاں دے رہی ہیں تو حکومت کے جو فائر وال ہے وہ صرف لوگوں کے سیاسی کومنٹ پڑھنے کے لیے ہے فابندی لگائیں ان کے چینلز ان کی چیٹ بند کریں اٹھائیں ذرا اندر ڈالیں یہ پاکستان ایک نیاست ہے بنانا ریپبلک نہیں ہے اگر لگتا ہے کہ مفتی صاحب نے ایک توہین رسالت کی عدالت میں جائیں عدالت جو فیستہ دے اس کو قبول کریں اگر یہ سب نہیں کریں گی تو آپ دیکھیں آپ کے دیکھیں دیکھیں یہ کتنے کیس ہو گئے ہیں اور سندھے میں جتنے انہوں نے عیسائیوں کے گاؤں جلا دیئے اور زندہ کتنے لوگ مار ڈالے اس واقعی کو تو دبا دیا گیا لیکن کیا دبا دینے سے اللہ کے ہاں بھی کیس نہیں کھلے گا تو کائی کو یہ اتنا بڑا فتنہ بنے گا سنبھالے نہیں سنبھلے گا کیونکہ پاکستان میں ہندو مسلم فسادات تو ہو نہیں سکتے اب یہ فساد ہوگا وہاں بھی غیر وہاں بھی پساد اگر اس کو ابھی سے نہ روکا گیا تو یہ کسی سے سنبھالی نہیں سنبھلے اس قطعے عام کا ذمہ جو ہے نا یہ سب ظالموں کے ساتھ پڑی یہ کوئی اللہ اور رسول کی محبت میں یہ سب نہیں کیا گیا یہ ایک ٹول بنوایا گیا ہے اسی طرح جس طرح ایک وقت میں یہ ٹول چرچ کے ہاتھ رہے تھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں پڑتے ہمیں صرف اے پچھلو کتھے سیل لگی ہے کیری برینڈ دا کپڑا چنگ ہے کیونکہ انہوں نے برینڈ جو ہے نا ہمارے دماغ برینڈ کر دی برینڈنگ آئیرن پڑے کبھی برینڈنگ آئیرن وہ ڈھالا ہوا لوہا ہوتا تھا جس کو گرم کر کے انسانوں کو غلاموں کو اور دھوڑوں کو داغا جاتا تھا وہی صحیح لفظ ہے نام کو بہت سچے رکھتے ہیں برینڈ آپ کے دماغوں کو داغ دیا ہے انہوں نے آپ ان کے غلام ہیں آپ انہی کے بارے میں سوچتے ہیں صرف ایک آپ نہیں سارے عالمے اسلام کے لوگ دوڑی ہے میک اپ کون سے برینڈ کا استعمال کرتے ہیں آپ بیٹھیں چار لوگوں میں کیا سوال ہوتے ہیں آپ کے لپسٹک کا کلر اچھا ہے بہت اچھا ہے کس کی لپسٹک لگائیے آپ نے جھنکے بڑے اچھے بہنے کس کے جھنکے یہی کچھ ہے نا بتائیں یہ ہے کہ نہیں اسلام میں بلیسفمی یا توہینِ رسالت کبھی کوئی ٹرم نہیں رہی یہ تو عیسائیوں کی تھی عیسائی چرچ نے اس کو شروع کیا آغاز آغاز میں یہود کے لیے ہاں یہ بھی سمجھ گئے جو یہود تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی گرے لفظ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موجزانہ تھی تو یہودی بتمیزی کرتے تھے کہ یہ ناجائز اولاد ہے ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ اب ظاہر ہے یہ بات بہت گھٹی اور گندی تھی تو جب گورنٹ اس آئی ہو گئی تو انہوں نے پھر اس کو جرم بنایا ٹھیک ہے اور یہود کو اس پر سزائی دی چلے ہو گیا اچھا اب یہود کے خلاف بھی ٹھول کے طور پر استعمال کی ہو گئے پھر یہود تو خیر بھاگ بھوگ گئے کچھ مر گئے کچھ بھاگ گئے معاملہ ختم آپ قانون تو تو وہی پڑ تھا پھر چرچ نے جب گورنٹ میں اپنا اقتدار جمانا چاہا تو پھر انہوں نے کہا آپ کیا کریں بادشاہوں کو کیسے پتہ ڈالیں کہ یہ ہمارے پیٹ بن کے رہے کیا کریں وہاں پھر انہوں نے بلیسفیمی لوگ جس کو پسانا ہے بلیسفیمی کا وہ کتمہ ڈال دو جائے گا تو کہاں جائے اور آپ اس تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں آپ کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ کیسے کیسے مزالیم انہوں نے انسانوں پر کیے جس کو پسانا ہے پیسے دو بلیسفیمی کا کیس ڈال دو آسان ہے ایک عرصہ یہ تماشا چلا ہے پروٹیسٹنٹ تحریک اینے میں شروع ہوئی انتہائی مزالیمی کی وجہ سے شروع ہوئی اور تو ننگا کر کے گسیوٹے تھے یہ بلیسفیمی کی کیسوں میں تھے مردوں کی آزا کار دیتے تھے زندہ جلا دیتے کہ بڑا کچھ ہوا ہے اور وہی سے ان کو یہ سوچ دی گئی خیال ہے آپ کا کہ یہ آپ کے لوگوں نہیں کہ یہ کچھ کرنے کے لائک ہے آپ کی مزارت مذہبیمون کی تنہی بڑی تعداد کی ہوتے ہوئے یہ جو ٹرانس جنڈر لوحہ پاس ہو گیا ان کو پتا تک نہیں جائیں کسی سے پوچھیں چتنے مزارت مذہبیمون کے جو ہیں علماء اور ظاہریک کبینہ کے رکن ہیں ان سے پوچھیں کہ ٹرانس جنڈر لوگ کیا ہے یہ جو بل پاس ہویا کیا ہے بتا دیں تو آئیں مجھے پکڑیں ان کو یہ بھی نہیں پتا تو ان کو بلیس فیمی کا کیا پتا ہوگا اس نہیں پتا یہ پیچھے سے جو آرڈر آئی ہی انہی کو پورا کیا گئے ہاں ہمیں پتا نہ چلے اس لیے چار تقریدیں کروا دی گئی اطالت میں مقدمہ چلوا دیا گیا اور وہ لوگ فرورڈ بھی پروپر چینل کرتے ہیں نا پروپر چینل جو ہے لاؤ بنما گیا اب اس لاؤ کو جب بنا لیا ہے تو اس کا استعمال پروپر کریں اب بند تو گیا نا اب اس کا استعمال پروپر کریں ادالت ریسائیڈ کریں گے ادالت بتائیں گے اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اتنا بڑا فساد بھرپا ہوگا جو کسی سے سمجھالی نہیں وہ بلڈ شیڈ ہوگا جس کو روکنا کسی کے لیے ممکن نہیں یہ نا آثار ہیں عام بندوں سے بات شروع ہی نا اب مفتی تاریخ مسعود ایک مشہور شخصیت وہ کتنا بے بس محسوس کا رہا اللہ کا بندہ ہوگی ابھی تو معافیہ مانتے پھر رہے ہیں اب آپ دیکھیں بات صرف یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کسی کی بات سن کر کوئی دوسرا کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ توہین یہ رسالت ہے کیونکہ ہر کسی نے تو تکریٹیریا بنایا ہوئے کون ڈیسائیڈ کرے گا کون سی بات توہین ہے اور کون سی نہیں عدالت ڈیسائیڈ کرے عدالت یہ کون ہے بیٹھ کر کہنے بارے اور آپ یہ دیکھیں کہ علل اعلان قتل کی تمکیاں دے رہے ہیں اور یہاں پر کوئی فائر وول نہیں ہے وہ صرف اسی سال کی اوٹوک تینوے ڈالنے کے لیے تو یہ حال ہے ہمارے ملک تو یہ جو فرقہ واریت ہے یہ باقاعدہ انسٹال کی گئی ہے پاکستانی جب چاہو فرقہ واریت کو ہوا دو اور پاکستانیوں کو مسلمانوں کو لڑاؤ کسی دوسرے کی ضرورت کیا ہے آپس میں لڑ مر کے ختم ہو جائے تو یہ وہ بم ہے ایٹم بم نہیں چل لے یہ جو ہے بھارت نے ایٹم بم بنا لیا ایٹم بم بناو ایٹم بم بناو اچھا کیا لیکن میں آپ کو بتاؤں ایٹم بم بندہ نہ بندہ اس بم کا کیا کرتے یہ جو نفرت کا بم مسلمانوں کے مابین رکھتا گیا ہے یہ ایٹم بم سے زیادہ نقصان دی اور اس کے لئے کسی بھارت کی ضرورت نہیں لی ہم خود اپنے لشو تو بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے اگر قرآن کو عام نہیں کریں گے دیکھیں ہمارے سامنے ہے مثال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیارہ نبوی میں پہلی بار چھے لوگ آ کر مسلمان ہوئے مدینے کے وہ پہلی بیعت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی گھاٹی میں بیعت ہوئی تھی بتائیں بتائیں جلدی بولے اکبہ بیعت اکبہ اولا بیعت اکبہ سانی ہے تو اکبہ کی گھاٹی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکل کر آ رہے تھے ویسے ہی اج کے دن تھے آپ کہیں گئے ہوئے تھے یا جو بھی آپ واپس آ رہے تو آپ نے باتوں کی آواز سنی کہ کچھ لوگ باتیں کہا دیں تو آپ گھاٹی میں چلے گئے تو وہاں چھے انساری تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کون ہے انہوں نے کہا جی ہم انسار کے لوگ ہیں انسار تو نہیں ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہم مدینے کے لوگ ہیں یسرب کے لوگ ہیں اور ہم قبیلہ آس سے آپ نے کہا اچھا تو پھر کچھ لیل باتیں کریں انہوں نے کہا ہاں آئیں بیٹھے کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم سارے ہی اہم تھے مگر انسار دن ضرادہ سردار تھے بڑے سردار تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک ایسی قوم سے تعلق پڑھتے ہیں جو برسوں سے آپس میں لڑ رہی اللہ کے مدین سے اگر اللہ آپ کی وجہ سنیں جمع کر دے تو آپ ہمارے سب سے موزیزات میں بن جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ سے دعا کروں گا آپ لوگ بھی کام کریں پھر نیکس ڈیر دوبارہ آئے بارہ لوگ اسلام قبول کیا ان میں سے پانچ تو یہی تھے کچھ نہیں تھے بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے کہا ہمارے ساتھوں بلیہ بھیجے تو آپ نے مصطب بن عمید رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجے مصطب نے قرآن سکھایا اور ایک سال کے اندر لوگ مسلمان ہوئے ماشاءاللہ اور آپ دیکھیں کہ آس اتصال جو سو سال سے جنگیں بواس لڑ رہے تھے بواس کا مطلب ہے بواس سے ہے نا دوبارہ دوبارہ پیدا ہونا تو بواس جو بار بار ہوئی ہر سال وہ حرام مہینوں میں بند کر دیتے پھر لڑنا شکر کر دیتے ہندرڈ ڈیئرز یہ جنگ چل دی ہے اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے تو وہ سو سال کے دشمن ایک سال میں کیسے بھائی بھائی بنے آپ کو پتائیے کیسے بھائی بھائی بنے دوبارہ آپ نے کبھی سنا اس طرح کس رج کا جھگڑا تب ہی نہیں سنی کس چیز نے ان کے دل ملا دیئے قرآن میں قرآن میں تو اگر اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کرنا ہے تو قرآن آم کر دی بھائی اسی لئے قرآن سے اتنی تکلیف ہوئی اسی لئے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں اے قرآن کے نام کے تا نبستاخر رسول بڑھا رہے ہیں اسی لئے کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری دکان دانیاں بند ہو جائیں گے جب دین آ جائے گا مذہب چلا جائے گا تو مذہبی لیڈروں کو چھٹی ہو جائے گی مذہبی لیڈروں کے بھی چھٹی ہو جائے گی صرف دینی سکولرز بچیں گے ان کی ساری دکانیں بند ہو جائیں گی اسی وجہ سے ان کو غصہ چڑھتا ہے ہونے میرے پاس دس آئی کے قرآن کے کہہ رہے ہیں وہ پڑھ کے آجائے یہی وجہ ہے جی یہی وجہ ہے بتا تو رہی ہوں عام بندہ تو سادہ ہے اور اس کو کٹھی ڈالی ہوئی ہے ان لوگوں نے اب آپ مجھے بتائیں ستر سال تو پاکستان کے پہ ستر سال قیام کو ہو گئے ہم یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں کہ ہے اس میں کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے کیا یہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے تہہر نہیں ہو جانا چاہیے تھا ہو جانا چاہیے تھا تو کیوں نے یہ بھی تک ہوا کیونکہ دین جب پریویل کرے گا کہلے گا اور مذہب کی چھپی ہوگی تو ستات ختم ہوگا جب تک مذہبوں کی چلتی رہے گی یہی رنگ رہے یہی رنگ رہے کیونکہ ہر مذہب کا بندہ جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے اپنے عقیدوں کو تشہیر کرے گا قرآن و سنت تو سنائے گئے نہیں لہٰذا آپ ان سے پوچھیں گے کسی سے بھی جا کر پوچھ لیں کہ بھئی اس کے بارے میں حیث کے بارے میں کیا احکام ہے تو وہ شروع ہوگا کہ جی فلان خطاب کتاب کے فلان خطابہ میں فلانی بات لکھی ہے بھائی قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے وہ ان کو خود نہیں پتا آپ کو کہاں سے بتائیں پھر رو گئیں گے نہیں نہیں ہمارے لیے علماء ہیں قرآن و حدیث علماء کے لیے ہے قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ صرف ایک لوگ ہے اسی لیے من کی تعریف کرتی حالانکہ فرقہ ہونا مجھے ان کا بھی اتنے ہی چھکتا ہے اہلِ حدیث جب آپ ان سے مسئلہ پوچھیں گے وہ بابے کا کول نہیں سنائیں گے وہ قرآن و حدیث کی دلیل دیں سلفی اور اہلِ حدیث ہمارے یہاں اہلِ حدیث زیادہ پریویل کرتا ہے لفظ اور جو عدف میں سلفی وہاں اہلِ حدیث کا لفظ نہیں چلتا یہ ایک ہی لوگ تو ان سے جب آپ سوال پوچھیں گے سلف سے ہے سلفی تو وہ آپ کو کبھی کسی بابا جی کا کول نہیں سنائیں نہیں سنائیں وہ آپ کو قرآن و حدیث کی دلیل دیں گے لہٰذا اہلِ حدیث علماء بے بھی غلطیاں ہوئی ہیں مگر ان کی غلطیاں ان کی ذات تک ہی رہ گئی دوسرے آگے لے کر بھی چلے وہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے یہ غلطی کرتا جیسے لامہ ایدنے تیرمیہ کا بڑا اچھا کام ہے پر بیدت بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی بیدت کی خلافوں نے بڑا کام کیا شید پر بیدت کی خلاف بہت کام کیا مگر پھر وہ ایک طرح کا جنون ہی بن جاتا ہے تو کسی نے سوال کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جب حج پر جاتے تھے تو اسی رستے سے جاتے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے حج کرتے ساتھ ہی تھے عبداللہ تو جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے تھے وہاں وہاں رکھتے تھے اور یعنی کہ سٹے کرتے تھے تو یہ صحیح ہے کہ غلط انہوں نے کہا کہ یہ بھی غلط یہ دین کا حصہ نہیں ہے اچھا اس پر بڑا شور مچتا ہے دو باتیں پہلی بات یہ کہ واقعی دین کا حصہ نہیں ہے ہاں ناکوار کتنا بھی لگے یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ بیدت ہے یہ ان کی محبت کا ایک رانت وہ صحابی رسول ہے وہ بیدت کو بیدر سمجھتے تھے انہوں نے اس کے نہیں کیا تھا کہ اس کو رواج بنا لیا جائے ہاں یہ ان کی اپنی محبت تھی کہ وہ ساری عمر جتنی بھی حج پر وہ گئے ہیں وہ اسی رستے سے اسی روٹ اور اسی طریقے سے چلتے رہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے جتنے دیر سفر کیا جتنے وقت قیام کیا اسی طرح چلتے تھے تو یہ بس ان کی محبت سنت کی محبت یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس میں بھی ہنڈڈ پرسنٹ سنت کو پولو کرتے تھے تو آدھی بات صحیح علامہ بیتہانی ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے یعنی یہ لازم نہیں ہے ہم پر کہ ہم حج ٹرک کو اسی طرح لے کر چلیں ہم کار ہی نہیں سکتے ہم نے تو پاکستان سے جانا ہے دوسری بات ان کی غلط ہے کہ یہ بدت ہے بدت نہیں ہے ابن عمر جو ہے نا وہ ہنڈڈ پرسنٹ حج کی سنت پولو کرنے کے اپنی کوشش کر ملک پر محبت تھی کس کی محبت تھی بھائی سنت کی وہ تھے بدت نہیں کی محبت ہے جڑا ملاد کرا رہے ہوئے محبت ہی چھنا رہے ہیں نفرت ہی چھوڑی کرا رہے ہیں انبیتو اس انکلیر آنسر نہ رکھ رہا تھے سنت کی محبت میں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ کو حج کرتے ہوئے جس روپ سے اور جس سکیجول کے مطابق جاتے نہیں تھا انہوں نے اسے بھی اپنے لئے سنت مانا کیونکہ وہ خود وٹنس تھے تو وہ پھر جتنی دفعہ بھی حج پر گئے وہ اسی سکیجول اسی روٹ پر رہے سنت مان کرو ہاں وہ سندت کو عمل اس لئے نہیں کر سکتے اسیدی جانا پاکستان دو ہے اور سانوں لے آئے کے ٹرپ پالیاں نے جانا ہے سان کے تھے درستے بھی نہیں پتا سو بھی کانٹ پالو اب یہاں اتنے تینیہ سے غلطی ہوئی بات میں انہوں نے کہا کہ ادنے عمر دے یہ بھی بدت کی فرقہ کوئی بھی ہو فرقہ ہونا مذہب ہونا ایک غلطی ہے ایک بدت ہے ایک ایڈیشن ہے اس کے لئے کسی کو معافی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سوال پوچھیں گے صرف اہل حدیث علماء ہیں جو آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق آنصر دیں گے باقی ہر فرقے میں چیدہ چیدہ لوگ ذاتی حیثیت میں کچھ شیعہ علماء بھی ہے جو آپ کو صحیح آنصر دیں گے بریلوی علماء بھی ہوں گے ویسے میں نے کسی کو دیکھا رہی ہے لیکن سنیوں میں اب یہ جو تاریخ مفتی مسعود ہیں مفتی تاریخ مسعود ہے ان کے پیچھے یہ اچانک نہیں پڑے ان کو موقع ہاتھ آیا ہے آپ جو ہے نا یہ اٹھا کر اگر دیکھیں نا یہ کافی سالوں سے نظروں میں ہیں کیونکہ ہے یہ دیوبندی بات وہ کافی حد تک حق سچ کرتے ہیں کہیں کہیں ہی ہل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر 90% تو نہ ان سے دیوبندی خوش ہے نہ ان سے بریلوی خوش ہے تو اب وہ تو موقع کی تلاش میں تھے اب بس وہ کہتے ہیں نا بلی کے بھاب وہ چھکٹ نٹا اب وہ اتنی سی بات ہوئی کہ انہوں نے فسانہ بنا دیا اور آپ دیکھیں ایک دیوبندی ان کی حمایت میں نہیں بول دی کیونکہ اپنی چڑھ نکال رہے ہیں اپنی چڑھ نکال رہے ہیں وہ تو کافی عرصے سے کرتے ہیں وہ بہت عرصے سے کرتے ہیں وہ شروع سے عمران سان کے پرو ہی بات کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے یہ مسئلہ خالصتاً مذہبی نویت کا ہے مذہبی دینی نہیں دینی امور کوئی نہیں ہے کوئی دینی امور نہیں ہے تو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی سوچنی پڑیں گی تو یہ جو حیرت کے بھی مسائل ہیں نا کہ سارے مسائل یہ سارے جھگڑے یہ دینیں اسلام کے نہیں ہیں یہ مذاہب کے دینیں اسلام بیٹ میں کلیئر ہے جی چار چیزیں منا ہیں میاں بیوی کا فیزیکل ریلیشن نماز کا ادائیگی روزیں اور تواف اور یہ بھی یاد رکھیں یہ اورتوں کے لئے رخصتیں ہیں نہ قرآن نے کہا کہ یہ گندگی ہے نہ حدیث نے کہا کہ یہ گندگی ہے ان معلوم ہیں یہ ایک غبیہ نجاست ہے وہ تو آپ کا نیچری خون بھی نکل دا تو اپنا ہاتھوں کے سافتے ہیں اصل بات یہ ہے اللہ پاک کے ریایت رکھی ہے اس خاص سیچویشن کے اندر اور دیکھیں سادی مشقت والی چیزیں مناتی ہیں پہلی بیپی لوہر ہے روزہ مت رکھیں بہت جسم میں درد ہوتے ہیں لوہر بیک پین بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹاؤنگو میں بہت پین ہوتی ہے اب اللہ تو جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے ہیں لیکن مرد تھے نا انہوں نے کبھی یہ چیز بیر نہیں کی اللہ جانتے ہیں لہذا اللہ نے کہا کوئی بات نواز کی برکت ہے تو جاؤ اور تواف میں کیا ہے مشقت کتنی مشقت ہے اللہ پاک نے کہا کوئی بات بات میں کر لیے نا جاؤ بلکل باقی سارے کام کر اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت مسجد میں جا سکتی جا سکتی جا سکتی بلکل جا سکتی کوئی پابندی نہیں مسجد کے پریئر ہال میں نہ جانتے اچھا وہاں پر بھی پابندی نہیں ہے اہد نبی میں پریئر ہال میں ہی جاتے تھے تب تھائی پریئر ہال لیکن بات یہ ہے کہ آپ بہت رش ہیں کامپلیکس بہت بڑا ہے آپ وہاں بیٹھے ہیں اب جماعت شروع ہو گئی اب آپ نہ اندر آسکیں گے نہ باہر تو باقیوں کی جماعت بھی خراب کریں گے لہٰذا پھر حائزہ اور تو کچھ ہے یہ سہنوں وغیرہ میں اہد نبوی میں جمعہ اور ایدین کی نمازوں میں خواتین آتی اور ایدین کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کہا تھا کہ عورتیں آئیں اگرچہ حائزہ بھی ایدگاہ میں نماز ہوتی تھی ویسے سب لوگ آ جاتی نماز کی صفحے بچھی ہوتی اور امہ آئیشہ کہتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ میکر پیٹھی رہتی اور جب اید کی نماز کے لیے تقبیر کہی جاتی اقامت کہی جاتی تو خواتین جو ہیں وہ سائیڈوں پر ہو جاتی ہم نماز پڑھ لیتی جب نماز پڑھ لیتی خواتین پھر جو ہیں آپ سے اگر مل جائے اور امہ ساتھ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اکثر اوڑتے ساتھ گھروں سے ٹاٹ کا ٹھکڑا لے کر آئے کیوں سٹین نہ لگے سیریسی بات ہے گندا نہیں کرنا مسجد ٹھیک ہے وہ کسی بھی چیز سے نہیں کرنا اگر آپ خانہ کھائیں مسجد میں تو دھیان رکھے کے سالان نہ گی رہے یہ چیزیں احتیاط بتائی گئی ہے مسجد کو ساف رکھنا ہے مسجد کو خوشبودہ رکھنا تو لہٰذا وہ ٹاٹ کے پھرے لے کر آتی تھی اب تو چیزیں آسان ہوگئے پیٹس کے لئے سب بہت سہولت ہوگئے پھر بھی اگر کسی کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی پشن پشن لیا آسان تو آنے داغ نہ لگنے دی باقی بیٹھ تو سکتے ہیں نماز کے وقت الگ ہونا ہوگا اب میں کیوں کہہ نہیں کہ پلیئر ہال میں نہ بیٹھیں آپ کو پتہ ہی ہے جو حرم میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا آپ جہاں گھوس گئے گھوس گئے پھر نکل نہیں سکتے تو آپ جیس وقت آپ کہیں کہ اکامت کہیں کہ میں باہر نکل جاؤں گی کہاں سے نکلیں گے تو اب باقی سب نماز پڑھیں میں نے تو پڑھنی نہیں ہے اب میں وہاں بیٹھی ہوں تو پھر سب کی جماعت صلاح ہوئی نا تو انشاءاللہ اللہ قبول تو کریں گے مگر گناہ تو مجھے ہوگا کہ بی بی تانو نماز دواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھیں نماز کو متاثر نہیں گئے یہ دھیان میرے نماز کو متاثر تو ہمارا یہاں جو یہ ہے کہ مسجد میں عورت جا نہیں سکتی تو ہمارے یہاں ہونے ہی چاہیے کیونکہ ہندووں میں بھی ہائیز عورت مندل میں نہیں جا سکتی مندل کی سیڑی پر بیٹھ سکتی ہے تو ہم نے تو ہندووں سے دیکھ دیکھ کے اپنا دین بنا لیا ہے مذہب بنا لیا دین تو بنایا ہی نہیں ہے ہم نے آن جو بھئی کوئی تو عربوں میں تو تھا ہی نہیں ہاں امم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ کیا حائزہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے تو امم آئیشہ نے کہا بھائی ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا تھا کہ عید کی نماز کے یہ عورتیں نکلے اگرچہ حائزہ بھی ہو تو خواتین آتی ہم ارسل غل ملکل بیٹھی رہتی جب اقامت کہی جاتی تو وہ سائیڈوں پر ہو جاتی ہم نماز پڑھ لیتی اور جب نماز پڑھی جاتی تو ہم پھر غل مل جاتی کسی بات کے جواب میں کہا ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید تو عیدگاہ میں ہوتی ہے بھائی جہاں پر کھڑے ہوئے وہی مسجد ہے نا تو لہٰذا جہاں نماز کی جماعت کھڑی ہوگی وہ مسجد کے حکم میں آ جائے گا اس کے وہی آداب احکام ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ بات وہاں پر ویلیو نہیں کرو عیدگاہ بھی تک مخصوص جگہ ہی ہے اور اس کو عیدگاہ کے لئے مخصوص کیا رہا ہے تو یوں نہیں کھیلا جا سکتا کھیلا نہیں جا سکتا اور یہ اممہ کو نہیں پتا تھا معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی بڑی فقیر خاتون ہیں اور جن سے صحابہ جا کر علم لیتے تھے ان سے جب پوچھا جا رہا ہے تو وہ یہ جواب دے دی ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بات مسجد نبی پر یا کسی مسجد پر لاغو نہیں ہوگی تو عیدگا کا رول ہے آپ نے جائیے حرم مسجد ہے جی حرم کیا ہے مسجد ہے یا کچھ اور ہے تو وہاں پر وہی معاملہ رہے گا ابھی کل میں نے آپ کو دو دفعی یہ بات بتائی ہے کہ اممہ آئیشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تواف میں کرنا باقی سب کچھ کرو تو کیا حرم میں جانا حرم میں بیٹھنا حاجی نہیں کرتے آپ سب سے زیادہ حرم میں کیا کرتے ہیں حرم میں جاتے ہیں حرم میں جانا ہی سب پاکستان میں کیا نہیں ملتا جو وہاں ملتا ہے حرم باقی تصویر نہیں ملتی جان نماز نہیں ملتی قرآن پاک نہیں ملتا سب ملتا ہے ایک واحد چیز ہے جو پاکستان میں ہمیں نہیں ملتی ہے ہرم نہ مدینے کا نہ مکے کا اور حرم کو دیکھنا بھی عجر ہے تو ہم وہاں جا کر کیا کرتے ہیں حرم کو دیکھتے جتنا میکسیمم ٹائم میں حرم کو دیکھتے نہیں دیکھتے ہاں مسجد دیکھیں اللہ نہیں کہا میری گھار آؤ تو میرے گھر پر خالی دیکھنا بھی عجر تو جتنا تواف ہوا ہوا اب تھا گئے اب بیٹھ گئے ہم حرم کو دیکھ رہے ہیں ظکر دار ہے حرم کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب پاکستان چلے جانا ہے اب حرم دیکھنے کو نہیں ملنے اب جب اللہ دوبارہ لائے گتا پائیں گے نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے ہیں مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھنا بھی حجر جتنا کتنا ضرور پاک پڑیں گے کتنے نفر پڑیں گے سانیلی آپ تھک جائیں گے انسان ہے جب تھک جائیں گے پھر کیا کریں گے پھر بیٹھ کر نبی کا گھر دیکھیں حرم دیکھیں اس میں بھی حجر ہے دیکھنے کا بھی حجر ہے ایک حرمین اور ایک ماں باپ والدین ہاں جی حرمین اور والدین ان کو دیکھنے کا بھی حجر ہے تو نا دی سانو قدر بھی حرمی جب ہے کسی کہنے داتا صاحب دیکھ چڑھا جائے اور ماں پی اور زندہ وجود ہیں پیو صاحب دعا کرتے قدر ہی نہیں کیلہ قدرے لوگ ہیں حرمین اور والدین ان کو خالی دیکھنا باعثیج ہے جائے حرب میں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں منع کی کیا حائزہ خواتین جو بدھ کر ان عورتوں کے لیے خاص تھا ویسے خواتین روز آ سکتی تھی کوئی پابندی نہیں لیکن عورتوں نے کہا ہمیں اپنی پرسنلز باتیں کر نی ہوتی تو مرد ہوتے ہیں ہم نہیں کر سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سپیشل ٹائم اسپیسیفک کریں آپ نے کہا اوکے بدھ کر ان عورتوں بدھ کر ان مرد نہیں آئیں عورتیں روز آ سکتے ہیں ہاں عورتیں روز آ سکتے ہیں ان کے لیے پردہ ڈالا جاتا ہے وہ مہاتل مومنین کی کمروں میں بیٹھتی لیکن مرد جو ہیں وہ چھے دین آ سکتے تھے بدھ کے دنوں کا آنا اثر کے بعد منا دی صرف عورتوں کی سکنگ ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواتین آتی تھی آپ سے سوال پوچھتی تھی باتیں پوچھتی تھی بہت حائزہ عورتی آتی تھی آپ سلوستر میں تو کبھی نہیں کہا کہ بی بی تو مسئلش کیوں آئیں ہیں تو یہ جو ہے نا اپروف کریں نا حرم میں تواف نہیں ہوتا آپا کعبے کا تواف ہوتا ہے اید دو میں گلان دوشنا فرق ہے بہت فرق تواف ایک عبادت ہے اچھا نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی اور چلے بتائیں نماز لے تو حرم شرط نہیں ہے خفصہ جواب دیں گے اور حکم تو یہ بھی ہے کہ تو آپ نہیں کرنا ریزن بھی تو ہوگی آپ کچھ شروط کہہ سکتی سمجھ دیئے آپ نے کہا کیا وہ سمجھ دیئے وہ بیٹے وہ تو ہم نے لوجیکل بات کر لی نماز کیوں منا کی دیں گے نماز کیلئے تو حرم شرط نہیں ہے نا نفاکی تو یہ آپ لوگوں نے کہا ہو نا اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے غزو جو ہے نا وہ شرط ہے نماز شرط ہے اب یہ حکمیہ نجاست ہے اس کے بعد غسل لازم ہے نا حکمی نجاست ہے نا تو جس کا غسل نہیں ہے اس کا غزو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو لہذا جب غزو نہیں ہو سکتا تو نماز نہیں ہو سکتی تواف غزو کے بغیر ہو سکتا ہے غزو تواف کے لیے غزو شرط ہے کہ نہیں ہے ہے تو جب آپ وہاں غزو نہیں کر سکتے تو تواف کیسے کریں گے صحیح کر سکتے ہیں صحیح کے لیے غزو شرط نہیں ہے اسی لیے صحیح بغیرہ سب کر لیں گے صحیح بھی تو حرم میں ہوتی ہے تواف نہیں کرے گی ہائی زورت صحیح کر لے گی میں تھوڑی قانون بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے آئیے نوٹ دا لاؤ میکر صرف حرم کا تواف نہیں کرے گی صحیح کر لے گی ہائی زورت کون دسو صحیح بھی حرم دے بچ ہے تواف بھی حرم بچ ہے سبب ہے غزو غزو شرط ہے نماز کی اور غزو ہی شرط ہے تواف کی اب غزو کی شرط ہے تحارت اب جو حیث ہے یہ حکمیاں نجاست ہے حکمیاں ناپاکی ہیں نا اور اس سے پاک ہونے کے ہم باقاعدہ غزو کرتے ہیں تب ہی پاک ہوتی ہیں اگر غزو نہیں کیا تو بے شک لیڈنگ رک گئی ہے پاک نہیں ہوئی نہیں ہوئی نا اب جب تک ہم غزو نہیں کریں گے غزو کیسے کریں گی نہیں ہوگا سی دی سی بات ہے لہٰذا نماز نہیں پڑھیں گے اور تواف نہیں کریں گے اسی حرم کے اندر صحیح کر لیں گے اپنے ٹائم پر صحیح کریں گے حج کے دن ہوگی حرفات جائیں گے مینہ جائیں گے رمی کریں گے سب کچھ کریں گے ازلفہ رکیں گے وہ حرم نہیں ہے وہ بھی تو حرم ہی ہے حرم خالی کمپلیکس کا نام تھوڑی ہے حرم تو وہ حدود ہے حرفات میں لائٹیں لگی ہوتی ہیں ہاں کیوں ہوتی ہیں حرفات کے حدود پیان کر رہی ہوتی ہیں سب حرم ہے بھائی تو مینہ حرم نہیں ہے سب کچھ کریں صرف تواف نہیں کر سکتے اور اس کی یہ ریزن ہے لیکن یہ آپ کو کوئی مذہب سکولر نہیں بتائے گا کیونکہ پھر اس کے مذہب کی کہانی کی بنیاد ہل جائے گی نا یہ تو دین بتائے گا اچھا ہے سوال کیا آپ نے بارک اللہ فی سوچنا چاہیے جی سوچنا چاہیے جو بات سمجھنا ہے تو question کرے لہذا مساجد میں جانا منہ نہیں ہے آپ نے پڑا ہے اللہ پاک کہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہ آؤ سوائے اس کی کہ تمہیں کوئی کام ہو کہاں نا یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں مت آؤ تو ویسے میں نے کہہ دیا اللہ پاک نے کہا جب تم ناپاک ہو تو نماز نہیں پڑھو ہاں اگر تمہیں کوئی کام ہو تو مسجد میں آسکتے کہاں نا اور یہ بیکار باتیں ہیں اسی پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا کہ کیا حائزہ عورت اور جنبی جنابت والا بندہ مسجد میں آسکتے ہیں تو اللہ بن عمر کہنے لگے کہ ہاں کام سے آسکتے ہیں تو کہنے لگے ہم نے تو سنا ہے کہ حائزہ عورت مسجد میں نہیں آسکتی جنبی بندہ نہیں آسکتے وہ کہنے لگے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے نا تو ہم نوجوان لڑکے تھے تو اکثر دوپہر میں ہم مسجد میں جا کر سو جائے کرتے ہیں اور ہمیں احتلام ہو جاتا تھا اور ہم سوئے رہتے اور جب نماز کے لیے اعزان دی جاتی تو ہم اٹھتے مسجد کے کوئے پہ جا کر نہاتے اور آکر نماز کو شامل ہو جاتے ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منل کی اب آپ کی مرضی ہے عبداللہ بن عمر کی بات ماننے یا اپنے مذہبی مذہبی لیڈروں کی بات ماننے یہ مذہبی لیڈر ویسے ہی ہے جیسے آپ کی سیاسی لیڈر ہے ہاں جیسے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈر ہیں لڑانے کے لیے بیٹھنے ہیں اسی طرح ہی جب مذہبی گروہ ہیں ان کی لیڈر بھی آپ کو لڑانے کے لیے بیٹھنے ہیں یہ آپ کی خیرخواہی کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں اچھا جی حالت ہے حیث میں عورت مسجد میں جا سکتی ہے بیٹھ سکتی ہے نماز عبیسی نہیں پڑے گی اگر حیث سے متعلق آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں کیونکہ آپ یہ موضوع پہ یہاں بائنڈ اپ ہو جائے گا صدقہ کرنا پڑتا ہے جی میرا خیلی آدھا سا ہے یا شاید مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے ایک دینار یا آدھا دینار یا آدھا سا جو ہے وہ گندوں ہے تھوڑا سا صدقہ ہے بس میں اس کی فقدات بتا دوں گی آپ کو نہیں جی اینہ میں نہیں بڑھتا وہ کرا طولہ سونے داؤن دائر کتنا بھی مہنگا ہو جی دینار کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ایک کوائن ہے نا کوائن کا وزن کتنا ہوگا ہاں ہاں جی بڑا دو تین ہزار پہ آوگا ایک زیکٹ دیکھ کر بتانا پڑے گا کیونکہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ دینار کا وزن کتنا ہوتا تھا آدھا دینار کتنا بند تو اتنا کوئی ہیوی نہیں ہے کہ معمولی سا صدقہ ہے بس یہ اس لیے ہے کہ بندے جو ہیں وہ پیسہ سب کو پیادا رہا تو پیسے کی وجہ سے اگر کوئی زیادہ نہ ماننے والا بندہ ہے منمرضی کرنے والا مرد ہے تو وہ پیسے کی وجہ سے اپنے آپ کو پاتھ میں اچھا جی اور کوئی بات ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کیا سینیٹری پیڈ ہیوز کرتے چاہیے کر لیں کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بڑا پیچھلے دن ہی چل رہا تھا اثراف ہے اثراف نہیں ہے جی ٹھیک ہے آپ ہیوز کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں پھر اس میں ایک اور بات یہ آتی کہ انہیں دھوکر پھیں گے آپ کی مرضی ہے دھوکر پھیں گے یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے مذہبی مسئلہ نہیں ہے مذہبی مسئلہ بلکل نہیں ہے ہاں ویسے ہائیجین کا بات ہے کہ جن لوگوں نے اٹھانا ہے آگے ہماری ہاں چوڑے کا کوئی پروپر سسٹم تو ہے نہیں نا پھر جو لوگ بھاتے ہیں تو وہ بھی تو انسان تو اس اعتبار سے ہائیجین کے اعتبار سے ایک انسان کے سہولت کے اعتبار سے اس کا پانی اس کو پھینک دیں تو یہ اس اعتبار سے اچھی بات ہے کہ انسان کو گندگی نہیں سمٹنی پڑے تو اس اعتبار سے یہ اچھا ہے لیکن ویسے جو ہے کہ یہ کوئی دینی مسئلہ ہے نہیں دینی شرح کوئی ایسا مسئلہ نہیں نہیں جی وہ نہ پاک نہیں ہوتا نہیں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کے بیسن ہیں جو آپ کی ٹائز ہیں یہ ساری بیگت ہیں یہ پانی کو سوک نہیں کرتی اور زمین تو ایسے بھی پاک ہو جاتی ہے ڈرائی ہونے کے بعد کچھ زمین بھی پاک ہو جاتی ہے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر دونوں ہی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ نبوی جو تھی کھلی تھی زمین کی بات ہے نہ دروازہ نہ کچھ تو راتوں کتے آ جاتے ہیں اور اکثر وہ کشاب بغیرہ کر جاتے ہیں تو صبح جب ہم پجر کے لیے آتے ہیں تو ہم وہاں پر پانی بہاتے ہیں تو ہی پتھنا تو یہ بات پہلی تو یاد رکھیں زمین ایسی ایسی ایسا مسئلہ نہیں اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ بہن یہ کہتے ہیں کہ جہاں بات رو میں بہت نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ ساری بکواس باتیں پانی کا کموڑ میں سے آ رہا ہے شریکہ بات کر دیوں گا ہممم اس کے طبقے کی ایدرا پیٹ بھی آتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں مہم یہ کہہ دیں کہ اگر کسی کو ڈسچارج وغیرہ کی پروبلم مہلی پوریاش کوریا کی تو پیٹ رکھ سکتے پہلے بھی کفرا رکھا جاتا تھا آپ پیٹ رکھیں کیونکہ شلوانوں کے رنگ بہر خراب ہو جاتے ہیں اور اب ایسے پریٹیو ہوتے ہیں تو یہ والے پیڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیتر سینیٹوی پیڈ آتے ہیں جو بہت لائٹویٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں تو بلکل رکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ پیسے بچانا چاہتے ہیں اور آپ کپڑا رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھیں دیکھیں بھائی یہ ہے میڈیم آپ جو کر سکتے ہیں جیسے آپ کے یہ فیس یہ راتے آپ کی مرضی ہے آپ ثریڈنگ کرالیں آپ کی مرضی ہے جا کے لیتر کرا لو پیسے ہیں نکلال ہو جا کے تو وہی والی بات ہے یہ سہولتیں ہیں جس کے پاس پیسے ہیں حلال ہو جائز وہ افورڈ کر سکتے تھا نہیں کر سکتا تو کپڑا بھی ٹھی یہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے ہاں ایک بات ہے اور یہ باتیں عورتوں کو ہی سمجھا سکتی ہیں مرد ازاد کو آ نہیں سکتی ہم وہ میڈل جنریشن ہیں ہم نے کپڑا بھی use کیا ہے اب ہم نے پیڈ بھی use کیا یہ سہولت پیڈ میں ہے وہ کپڑے میں نہیں ہے تو بچھیاں جنہوں نے صبح آفیس جانا ہے یا کالیج جانا ہے ہر شام کو گھار آنا ہے ہیلپ اور آسانی کیتبار سہولت کیتبار ان کو پیڈ use کرنے چاہیے تو یہ کوئی حرج کی بات اثر آپ تو ہے رنگرنگ کی کریم میں استعمال کرنا جن کا فائدہ ہی نہیں چٹے ہوں جی کوشش کھا دے رہا ہی ہونا بھی نہیں کنیمپو سے چٹے ہو سکتے تو مائی کا جیسے دیتے مہنگے ٹریٹمنٹ سے آتا ہے اور ان ٹریٹمنٹ سے بھی اس لچارے کو سکین الیلرگی کا مریضی بنا دیا دیکھیں آپ ان کو سیرے سے غلط نہیں کہہ سکتی سیرے سے ان کو غلط کیسے کہہ سکتی ہے باپ کو ان کی ٹیکنیکلی سہیئے وہ تو میں بلکل ابھی بھی کہتی ہوں آپ کو پاکی کا شعور آئے گا آپ اپنے آپ کو پاک محسوس کریں وہ جو ایک لیزی کا سوتی ہے نا ہائے ایسے دنیا سے بزاری وہ فتم ہو جائے گی ایک تو پانی میں اثر ہے دوسرا وضو میں اثر ہے لیکن یہ ہماری اپنی اپنی زندگی کے بارے میں دین کے آسانی اوپر میں رائے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ وہی ہے جو خاتون کہہ رہی ہے نہیں میں نے کب کہا بات کا مطلب وہی رکھنا ہے جو نکل ہے میں نے ابھی آپ سے ہی کہا ابھی جب آپ نے کہا کہ حرم میں تواف نہیں کر سکتے تو جا کیسے سکتے تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب غسل نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوگا ہاں میں ہی کہتی ہوں کہ جب آپ کی منسلیشن چل رہی ہو تب بھی آپ وضو کرتے رہی اور بلکہ کوشش کریں کہ مسلسل وضو کرتے رہی آپ کی طبیعت فریش رہے گی وضو کرنے کا اجر نیچرل ہی ملے گا وہ وضو ایک ہمارا ریچول ہے اور وضو والی پاکی تو نہیں آئے گی لیکن ایک پاکی کے حساس دل میں آئے گا کہ اٹلیس میں وضو تو کیا ہے لیکن کیا ٹیکنیکلی پاک ہو گئے نہیں کیسے ہو گئے اگر ٹیکنیکلی پاک ہو سکتے نماز نہ پڑھ لیتے تو ٹیکنیکلی پاک نہیں ہو گئے ہاں جی بات ٹیک ہے لہٰذا میری بات کا رونگ میننگ نہیں نکال گئے یہ یہاں کے ساتھ جوڑا ہے کنیکشن دماغ کے ساتھ کہ میں نے ہی فیل کیا بینگا وومن کہ جب آغاز ہوا کہ سارے سلسلے کا سب کا جیسے ہوتا ہے تو میں نے ہی فیل کیا کہ اس جوریشن بہت لتھارچک فیل کرتے ہیں بیزاری میں سوچ کرتے ہیں بین کرتا ہے ادھر گر جاؤ ادھر پڑ جاؤ ادھر گرے پڑے ہیں نہانے کو دل نہیں کار رہا کنگی کرنے کو دل نہیں کار رہا کھانا کھانے کو دل نہیں کار رہا تو میں نے سوچا اس کا کیا حل ہو تو میں نے خود سے یہ بات سوچی یہ کسی عالم نے مجھے نہیں بتائی یہ کوئی یہ میری رائے ہے لہٰذا جس کا دی چاہے بھی سکری کر سکتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ پانی میں میں قرآن پڑھے تھے اللہ پاک نے کہا میں نے تمہاری پانی دار ہے جس میں تمہاری شفاہ ہے اور یہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دیتا ہے تو میں نے کہا اچھا جب ہمیں منسلیشن آتی ہے چونکہ ہم نماز حکمان نہیں پڑھ پاتے تو ظاہر ہے نماز بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم سے شیطان کو دور کرتے اور جس طرح ہم نماز کو ساتھ اذکار کرتے ہیں اس طرح ہم پہ ریگولر اذکار بھی ان دنوں میں نہیں کرتے اور وضو بھی نہیں کرتے تو اگر ہم وضو کرے تو شیطان کا اثر اور نجاست کا اثر ہم سے کم ہوگا اور یہ جو ترگیشنس ہے یہ جو بیزاری تو شیطان سے ہے یہ ہم سے دور ہوگی تو میں نے بچپن میں ہی اس چیز کو اپنایا اپنی ذاتی رائے اور میرے گھر میں اس وقت میں ساتھ میرے بہنیں مزاق بھی کرتی تھی کہ مزاق پڑھاتی نہیں تھی مزاق کرتی تھی لیکن بہرحال میں ہی کرتی تھی کہ عام دنوں میں تو نماز کے لئے وضو کی ہے نا ان دنوں میں میں کوشش کرتی تھی میں ہر وقت وضو کروں گا یعنی میرے ہی ساتھ سے با وضو رہوں گا ٹھیک ہے میں ہی کرتی تھی میں نے اس کا اپنی صحت پر بہت اچھا سپا ہے مینٹل ہیلک پر کہ مجھے لگتا تھا کہ نہیں میں آئی ام بیٹر اور جیسے ہی مجھے بہت زیادہ وہ فیل ہوتی تھی نا سستی اور گراوٹ طبیعت میں میں جا کر نیسے رہ سے وضو کر لے گا اب وہ اللہ نے جو پانی میں شفاہ رکھی وہ اس کی وجہ سے وہ شیطان کا سردور ہوتا تھا وہ نکاہت دور ہوتی تو میں اپنے آپ کو ریڈینٹ فیل کرتی تو یہی بات میں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ بے شک آپ کے حیز ہوں آپ وضو کر کے رہی لیکن اس سے جو ٹیکنیکل لاؤ ہے اسلام کا وہ نہیں چینج ہو جائے گا وہ وہی پر رہے گا تو میرے بیٹی ختم ہوگی تو آپ غصر کریں گے بیٹی ختم ہوگی پھر ہم غصر کریں گے پھر ہم پاپ ہوں گے تو لہٰذا یہ وضو آپ کو ان معنوں میں پاکی نہیں دے گا یہ آپ کو وہ والی شفاہ دے گا جو اللہ نے پانی کے اندر رکھی ہے اور یہ آپ کو منٹلی بوست اپ کر دے گا تو یہ والا فائدہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ وہ وضو کر کے پاک ہو گئے پاک ہو جانے گے تو نماز نہ پڑھ لیں گے لہٰذا جس ٹیچر نے یہ بات کہی انہوں نے بیسے صحیح کہی کہ آپ اگر حیث میں وضو کرتی ہیں تو آپ پاک نہیں ہوگی بالکل صحیح تو ایسا نہیں ہے انہوں نے کچھ غلط نہیں جو اس نے جوریشت آئی کر رہا ہے وہ اپنا تودا آئے کہ اپنا جی جی پاکی حاصل کر کی پاکی حاصل ہو اور ڈیوریشن کے بعد بھی جب تک غسل نہیں کر لیتے تب تک پاکی نہیں ملے گی اور غسل بھی اس طریقے سے اگر اس طریقے سے غسل نہیں کیا تو بھی اگر ناک مون میں پانی نہیں چڑھایا تو غسل نہیں ہوا کلی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے ایک بار ایک بہن مجھے ملی اللہ ان پر رحم کرے اور یقیناً اللہ نے رحم کیا تب ہی یہاں تک بات بھی آئی کہ وہ ہم لوگ انہیں ایک ورکشوپ رکھی تھی تہارت پر تو ویسی دو تین گھنڈوں کا لیکچر تھا ورکشوپ ویسی ہم نے نام دیا لوگ ان چیزوں سے امپریس ہوتی بیسیکلی تہارت پر ہاں جی تہارت پر ہمارا لیکچر تھا مگر ہم نے اس کا نام رکھا ورکشوپ تہارت ورکشوپ تو کافی خواباتی نائی بات چیت ہوئی تو بڑی اچھی بڑی لکھی خاتون کی تو یہ ساری بات ہوئی غصر کا طریقہ بیان ہوتا ہوتا تو بعد میں وہ آ کر مجھے ملی اور ایسے جب تھی اسی ڈال دی انہوں نے یعنی کہ ہمارا ہم حیران ہوگی چونک گئی بلکی ایک دفعہ میں گئی تھی مودھونے کے لیے جو ہے فریش ہونے کے لیے تو مجھے نین سفید مودھونے تو انہوں نے میں تو پڑھاتی ہوں تو میں نے بلکل آنا نہیں تھا ہماری تفاقر سکول سے چھٹی ہوگئی تو میڈی نیبر کہیں لگی کہ چھٹی تو ہوگیا چلو تو پھر میں آگئی تو میں تو اتنی اتنی میری ایج ہوگئی ہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو کس نے بتایا ہی نہیں تو ہم تو ایسی نہ آلے تھے یعنی کہ گئے اور نہ آلی نہ کھولی نہ کھولی نہ کھول پاک تو دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے تو جب تک آپ اسلام کے جنابت اور حیث کے غصل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت طریقے سے نہیں کریں گے جس میں شاوی کیا ہے کھولی کرنا ناپ میں پانی چڑھانا مو دھونا کمہنیوں سمیت بازو دھونا اور پھر سر سے پیٹ تک پانی دھونا تو کم مرز کم ناپ اور مو میں پانی دھو ڈالینا کیونکہ چلو فرس کہیں مو نہیں دھویا یا بازو نہیں دھویا وہ تو دھول جائیں گے سنت پر عمل نہ کرنے کا عجر نہیں ملے گا لیکن سنت پر عمل کرنے سے عجر ملنا وہ نہیں ملے گا لیکن وہ دھول جائے گا لیکن مو اور ناپ نہیں دھولے گا وہ تو جب تک چڑھائیں گے نہیں پانی وہ نہیں چڑھے گا تو لہٰذا اس کے بغیر اگر غصل کیا تو بھی پاکی نہیں ملے تو پہلی بات پلیڈنگ رکنا دوسری بات غصل کرنا اور تیسری بات according to the سننا میتھڈ غصل کرنا پھر جا کر پاکی ملے گی پھر آپ وضو جو کریں گے وہ ایکچول وضو ہوگا یہ وضو تو جیسے مختلف چیزیں آپ یوز کرتے ہیں یعنی کہ دیکھیں اگر آپ سردی ہے آپ نہیں نہ آتے بہت سردی ہوگی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ بالوں کے اوپر جو ہیئر ٹینز ہوتی ہیں وہ پلائی کرتے ہیں کہ جو خاص طور پر کام وغیرہ پر جاتی ہیں بچیاں یا بچے کہ پتا چلے بال پریش کرتے ہیں تو یہ بھی اسی قسم کے قسم ہے اور یہ میری ذاتی سوچ ہے اس میں کسی کی رائے نہیں ہے اس سے اچھی لگے وہ کر سکتا ضروری نہیں ہے میری ذاتی رائے ہے ٹوٹکا ہے ٹوٹکا جیسے آپ گھرین ٹوٹکی کرتے ہیں that is my ٹوٹکا ٹوٹکا ہے تو میری بیٹھے نہ کر رکھلتے ہیں میری میاں نے کہ کہ میں سے کان سوگوں اکھر کہ شاہی نہ آیا کہ اس کے کان سوگوں کان ساف ہوئے ہیں اس میں لینے آنے بھر کہ سہی نہ آیا ورنہ یہ ایسی دو پانی ڈال کر ڈلوں گے ڈال کر کوئی نکلا ہے تو اکثر اوقات میری چھوٹے چھوٹے میری چھوٹے کے کان اسے سوش کان سوگ ہوئے اسے دوارہ بہت ہے پیر نہیں ملتے بچے تو لڑکوں میں زیادہ انسانی ہوتی ہے تو دو باتیں بچوں کو سمجھانی چاہیے صفائی رسپ ایمان ہے بے شک لیکن صفائی سے بھی پہلے پاکی ہے طہارت is a different thing صفائی is a different thing طہارت اور نظافت الگ الگ ہیں ہم نے دونوں کو ملا دیا تو اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی اس وقت میں من شبت ال ایمان تاہو طہارت ہے ہاں اللہ نے دوسری وحی بھیجی تھی سورہ مدسر تو اس میں اللہ نے یہی کہا تھا غر رج زفاہ جور بس یہ آبا کا فتوہ کے گندگی سے لگ رکھی ہے رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو پاک رکھی اب آپ تو ایسے ہی بڑے صفائی پسند انسان تھے اور پہلی جو عملی چیز سکھائی گئی وہ غسل اور وزو ہر مسلمان کو آج تک کیوں کہتے ہیں جا کے نہا کر آؤ ایک جو انگریز مسلمان ہوگا وہ تو ان کی ڈیوٹرینٹ وغیرہ سپریے کردہ ہو اگر وہاں کسٹم ہے کلچر ہے مگر آپ اس کو کہتے ہیں نہیں پہلے جا پھر نہ ہاؤ اور پھر یہی بھی سپنا ہاؤ پھلی کرنا نہ پھر پانی ڈالنا مو دھونا اتنے پھر بازد ہونا پھر سٹھ سے بیٹھ پھر پانی پھانا پھر اینڈ پھر پھر دوبارہ دھونا نکلنے سے پہلے یہ سننا طریقے یہ ہے اس طریقے سے غسل کرنا سکھاتے ہیں پھر اس کے بعد اگری چیز کیا سکھائیں گے وضو کیونکہ اس کے اگری نماز پڑھ نہیں تو وضو ایسے ایسے تو سب سے پہلے کیا سکھائے جائے گا طہارت and there is a difference between طہارہ and نظافہ پاکی اور صفائی اللہ دلکبر تو پاکی بڑے امپورٹنٹ ہے اللہ پاک رنے والے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور پاکی کے difference دیکھیں level of پاکی نہ کہا رہا پاک تو مدینی والے بھی رہتے تھے پتہ ہی آپ مسلمان ہو گئے تھے اور دیدہ پاک رہتے تھے مگر اللہ پاک نے ہی جملہ کہا کبا والوں کے ہی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کبا والوں سے پوچھا کہ تمہارے لیے اللہ نے کہا کیوں کہا انہوں نے کہا ہم جب اپنے آپ کو واش کرتے ہیں پشاہ پوٹل کے بعد ہم پانی سے کرتے ہیں آپ نے کہا تم نے کس سے سیکھا کہ یہ گھوٹ سے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت بنانے پہلے آپ کبھی پانی use کرتے تھے کبھی دھیلے use کر لیتے تھے پانی کم تھا مگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عادت بنانے آپ دیکھیں آپ مدینے والے بھی اتنے کلین کر رہے ہیں مگر دھیلے کے ساتھ صاف کرنے میں اور پانی کے ساتھ صاف کرنے میں فرق ہے نا وہ smellی کا فرق آئے گا طہارت ہی سے ڈیفرنٹ سی ورنہ صفائی میں تو آپ دیکھیں کہ ایکٹرسز سے زیادہ سافت ہوئی کسی ایکٹرس کی بغیر دکھائیں نا کالی مجھے نہیں ہے نا انہوں نے ڈریسی ایسے پہننے ہوتے ان کی بغلیاں ہمارے مجھ سے زیادہ چمکتی ہیں لیٹس صفائی لیکن طہارت طہارت پاکی کا نب لہذا طہارت کہ تمام دلے اور کوئی بات ہے سیر ایلیونٹ چلی حاصل میں یہ جو میں نے زور تھوڑا میں دیکھتی ہوں نے اس بات پر کہ یہ ایسی ناپاکی نہیں ہکنیاں ناپاکی ہیں کیونکہ ایسے بہیو کرتے ہیں کہ جیسے آئیزہ عورت اچھوٹ ہو گئی اور بچیاں نا عجیب سا فیل کرتے ہیں ان کو فیل کرایا جاتا ہے یعنی ان کا کانفیڈنس قتم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس طرح جنابت ایک حکمیہ نجاست ہے ریل نجاست نہیں پلکل اسی طرح یہ بھی حکمیہ نجاست ہے کوئی خرابی نہیں آگے کوئی شودر نہیں بن گئے کوئی اچھوٹ نہیں ہو گئے خالد اور چھوٹوں والا ہی ہے یہاں عورتوں کی لیکن نہیں ہوئے وہ ویسے کہ ویسے یہ ماشاہ اور یہ اتنا مسکنسپشن ہے جب میں چھوٹی تھی اور جب یہ سب نیچرل سائکل ہوا تو میں بڑا روتی تھی اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ جی آپ نے یہ کیوں بنایا ہے یعنی کہ ہمارے دن قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے ہم ساتھ آٹھ دن آپ کا نام ہی نہیں لے سکتے یعنی کہ ہم کیوں ہمارے ساتھ ایسا کی اور یہ بڑا عرصہ میں اندر گلتی رہی یعنی کہ مجھے تھا کہ میں نے کہتی تھی کہ اللہ جی یعنی کہ کیوں ہم بڑھتے گھٹیاں کیوں ہیں ہمارا مقام اتنا گھٹیاں کیوں ہیں ہاں تو وہ پھر مجھے وہ اکبال کہتے ہیں پھر عرض کے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر ملتا ہے جواب آخر تو وہ بات ہے کہ پھر اللہ آپ کو جواب دیتا ہے تو اللہ پاک نے جو بیشمار فضل ہے اللہ کے بلہ کرد ہم دو اللہ پر اس میں سب سے بڑا فضل یہ ہے اللہ نے مجھے قرآن پر شروع سے غض کر دے والا بنایا اور قرآن کو کہ آنسر کو سمجھنے والا بھی اور جب مجھے کوئی بات سمجھ جا جاتی پروا میں نے شروع سے لیکن بھی کسی تو میں اس بات پر تو میں اپنے گھر والوں سے شروع سے ڈانٹ کرتی ہوں یعنی کہ یہ دوران میں درودے پاک پڑتی ہے قرآن تو نہیں تب پڑتی تھی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ صحیح نہیں ہے یہ پڑھنا یہ تو مجھے قرآن پڑھ کے پتا چلا لیکن یہ کہ درودے پاک پڑتی ہے یہ دعائیں پڑتی ہے اسکار کرتے تھے اسکار سے نہیں روکتے تھے لیکن جیسے دعائیں نہیں پڑھنی درودے پاک نہیں پڑھنا بغیرہ بغیرہ تو اپنے علم کو راست کریں اللہ کے فضل سے پھر اس پر کھڑے ہو جائیں یہ معاشرہ ہم نہیں بدل کون بدل کھڑے ہو جائیں کچھ نہیں ہونے گا ان سارے پریشانتوں حالات کے اندر جو ایک خوبصورت چیز ہوئی ہے نا وہ جو اسی سال والی اممہ جائیں مجھے بڑی پیادی لگی میں تو نام بھی نہیں جانتی لیکن تکلیف کے باق یہ ہے کہ پولیس نے بڑا کارنامہ کیا اسی سال کی اممہ کو گرفتار کر گئے اور اس جج کو بھی شرد نہیں آئی جس نے ان کا فیزیکل ریمان دیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس اسی سال کی اممہ جائیں خوشی خوشی گرفتاری تھی خوشی خوشی ریمان کرتا آسی مقصد کے یہ اتنی بہادر ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے دین کے لیے بہادر کیوں نہیں ہو سکتے اور اللہ نے تو ہمارے لیے مثال بھی کیا بیان کی اللہ کہتے ہیں مومنوں کے لیے مثال ہے فیرون کی بیگی اور مومنوں کے لیے مثال ہے عمران کی بیٹی مریم کی دو اکیلی عورتیں دو بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ گئیں حضرت آسیہ فیرون کے سامنے تنہا ڈٹ گئیں تھی اب دیکھیں وہ بھی تو بڑی ہوں گی حضرت عیسیٰ کو پالا انہوں نے ایسا ہی ہے تو اگر فرض کہیں بیس سائل کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا موسیٰ علیہ السلام کو پالا انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیس سائل کی عمر میں نکالا جب وہ بیس سائل کی تھی تو موسیٰ انہوں کو ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر چھوڑا ہے تو ان کی عمر جو ہے پچاس سے ساٹھ کے درمیان تو کم اس کم اسی سال کی تو تھی حضرت آسیہ اس وقت علیہ السلام کیسی استقامت دکھائی انہوں نے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تب ہی انہوں نے دین کی دعوت دی تو اس وقت ان کی عمر پینکس سے چالیس کے درمیان تو اس وقت بھی حضرت آسیہ قریباً ساٹھ کی تو تھی ایکچیلی ایج نہیں پتا میں تو اسٹیمیٹ کاری کہ کم اس کم بیس سال کی تو ہوں گی نا ینگ بوت ہو تو بیس نہیں ہوں گی اس سے زیادہ ہی ہو سکتے کم تو نہیں ہوں گی تو آپ دیکھیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے کافی عرصہ وہ زندہ رہی گیا اور وہ ٹارچر ساہا اور انہوں نے اپنے اسلام بھی نہیں چھپائی اور اتنی بڑی طاقت تھی ایجپشن گورنمنٹ اور فیرون اس کا نمائندہ تھا اور اس نے جب کہا کہ خبردار کوئی ماند آئے تو دیکھیں پوری قوم کی جورت نہیں ہوئی وہ ایک بڑی عورت وہ اس نے ایپٹی نہیں کرائی وہ مومنہ تھی کر لو جو کرنا اور دلچسپ بات یہ وہ جو مومن تھے سورہ مومن انہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا یہ اتنی بہادور تھی جو نے پوشیدہ بھی نہیں رکھا جاؤ کرنا ہے جو کرنا یہ ہے مومن پوشیدہ حضرت مریم کو دیکھیں ستنہ اٹھارہ سال تھی عمر میں اللہ پاک انہوں کو بیٹا دیتا اور وہ بھی کیسے دیا آپ کو بتائیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی آپ کو بتائیں ساری عمر حضرت عیسیٰ کو بچاتی پی رہی ساری عمر ساری عمر اکیلے گزار بہت مشکل تھا بلکل تنہ تنہا اور ظاہرہ حضرت زکریہ تو شہید کر دیئے گئے یحیہ خود بچے تھے باپ ان کے فوت ہو چکے تھے ماں ان کی وفات پا چکے نہیں خالہ بھی وفات پا گئی تھے یحیہ وہی بات ہے خود بچے تھے بچہ کون کوئی بھی نہیں اللہ کی ذات اور وہ اور ایک چھوٹا سا بچہ عیسیٰ جس کے قتل کا حکم گورمت سادر کر چکتی ساری عمر ناصرہ میں بیٹھتے گزار گی جائیداد بھی یہاں پیسہ بھی یہاں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہو نہ پیسہ نہ کچھ یہ تو آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا آپ سوچونا زندگی کیسے گزاری ہوگی ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ایک اننون گاؤں میں جہاں کو کوئی نہیں جانتا یہ مریم ہے یا یہ ایسا ہے وہاں جا کر ایک غریب عورت کی حیثے سے جب انہوں نے زندگی گزاری ہوگی کیسے گزاری ہوگی کھیٹ مزدوری کی ہوگی دھروں کے کام کیے ہوں گے اسی طرح تو کھانا پینا آیا ہو نا ان کا دلیوری کے ٹائم پر ان کو صرف یہی پر پریشانی تھی باقی سب کچھ تھا وہ بیتوں لہم میں تھی جو ان کے اببہ کی جاگیر تھی اور بہت بڑی جاگیر تھی پیسے والی تھی باقی پریشانیاں نہیں تھی جب عیسیٰ کو لے کر آئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت ہوئی تو یہودی گورنٹ تھی نا رومن گورنٹ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا حکم دے دیا تو پھر بیٹے کو لے کر یہ رات و رات نکل دے دی اور یہ چلی گئی ناصرہ پھر یہ دوبارہ آئی ہیں جب عیسیٰ سات سال کے تھے اب عیسیٰ تو تھے ہی عیسیٰ وہ جس کو آتے گا تھے تو شفا بھا جاتا تھا اور وہ اللہ علیہ السلام گئے تھے پھرتے تھے میں اللہ کا نبی پھر دوبارہ عیسیٰ کے قتل کا حکم آ گیا پھر حضرت مریم ان کو لے کر نکل گئے پھر وہ تاب آئی ہیں جب عیسیٰ جوان ہو گئی تو اتنے سال جو خود کو پالا عیسیٰ کو پالا عیسیٰ علیہ السلام دوسروں کے شفا دے سکتے تھے اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے وہ کھانے سے ہی بھی چنی تھی تو کیسے انہوں نے وہ زندگی گزاری ہوگی رہن سہن کہاں کیا ہوگا اب اس سب کے لیے تو ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا جیسے آپ کے پیچھے حکومت پڑے تو سب سے پہلے کیا کرے گی آپ کی ایک آکاؤنٹ کنٹرول کرے گی ان کے بھی کیے نا ان کی بھی سارے آکاؤنٹ وغیرہ کنٹرول کرتی ہیں تو کوئی پیسہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا محنت مزدوری کر کے وہ ماں بیٹا کرنے ساری عمر میں شکت ہوگی گا اور پھر واپس آگئے جب اللہ کا حکم ہوا واپس آئے تبلیغ شروع ہوئی پھر اس کے بعد حضرت مریم بفارکہ تو اللہ نے تو کہا ہے اللہ واضح کہتے ہیں سورہ تحرین میں اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے مثال ہے نوح اور یوت کی بیوی ہیں دونوں میں نے نیک بندوں کی بیوییاں تھی دونوں نافرمان دونوں کو جہنم سے نہیں بچا سکے ان کے شروعے اور مومنوں کے لیے مثال ہے عیسیٰ کی ماں عمران کی بیچی مریم اور زوجہ فیرون آسیہ تو ان سے زیادہ بے بس تو نہیں ہے ہم نے بے بسی کا کھول پڑایا ہو تو عیسیٰ نے آج کل ایک گھٹن کی فضاء ہے نا کوئی حالات نظر نہیں آتے وہ مقالب کہتا ہے کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی پہلے آتی تھی حال دل پہ ہسی اب کسی بات پر نہیں آتی تو حالات کچھ ایسے ہی ہوئے ہوئے خیر ہماری امید تو اللہ کی ذات ہے جو حیو قیوم ہے اور اپنا کام اپنے وقت پر وہ کروا کے رہے ہو جو روک سکتے ہیں روک کے دے کی لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے میس کے اندر اس گھٹن کے اندر وہ اممہ جی ایک فریش ایر کا جھنکا ہے اور ہمارے لیے وہ ایک قمت ہے کہ ایک بندہ امران خانک انسان ہے نا کچھ خوبیاں ہے کچھ خامیاں بھی ریفینیٹی بہت قدر کرتے ہیں امران خانک لیکن بہرحال انسان ہے عام انسان ہے وہ اس ایک عام انسان کی محبت میں یہاں تک آ سکتی ہے اسی سال کی عمر میں جیل کاٹ سکتی ہے اور ایک ملت ہے پاکستان دنیا کا ملت ہے نا بڑا عزیز ہے مجھے بہت عزیز ہر امین کے سوا کچھیں کے لیے میں پاکستان نہیں چھوڑ سکتا لیکن اس کے باوجود ایک دنیا کا ملت ہے نا تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اس عمر میں تکلیف میں ڈال سکتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ ہوں تو مردے والی ہیں پاکستان ڈوبے تارے ان کو کیا ہاں ان کو تو بینفیٹ نہیں ملنا یہ محبت ہے تو ہم اللہ کی محبت میں اور جنت کی محبت میں تکلیف نہیں اٹھا سکتے اور ضروری تو نہیں تکلیف ہے تجھے نہیں لوگ کام کر رہے ہیں اتنی عورتیں نکلی دیں ساری کیا گرفت سار ہوئی ہیں نہیں لہٰذا جو ہونا ہے وہ ہونا ہے جو نہیں ہونا وہ نہیں ہونا در آنا کریں حالی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کھول کر چلیں آنے وہ ایونین کی کلاس کو کہا تھا آپ کو نہیں ساتھا کھول کر چلیں لیکن وہ والا نہیں کھولنا جو میڈیا کھول رہا ہے میں ہمت اور جرت کی کھولنے کی بات کر رہا ہوں مادر پیدر آزاد ہونے کی بات مادر پیدر آزاد ہونے کی بات کر رہے ہیں میڈی بات کر رہے ہیں کوئی اور مطلب نہ نکال رہی چلیں کہا ہاں جی آنے آپ کھول کر چلیں مطلب جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گبرائیم گبرائیم وہ را وہ بیٹھا ہے نا وہ ہمارا والی ہے اگر اس نے ہمارے لیے تکلیف سہنا لکھ دیا ہے تو ہم سہیں گے اگر اس نے نہیں لکھا تو سب مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکھ چلیں میرا ایک سوال کا جواب دے اور سوچ کر دی چیئے ایک دوسرے پیچھے جواب دی دیں امران خان اگر کمپرومیس کر لیتے ہیں پہلے تو نے کمپرومیس کے اپنشن دیا گیا جب وہ گورمیٹ میں تھے اگر وہ کمپرومیس کر لیتے ہیں ایون امریکہ کے امبیسٹر سے بھی یہی جواب ملا کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ امران خان کی گورمیٹ کیوں نہیں چاہیے تو اس نے جواب گیا کہ امران خان is very difficult to handle them کہ اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہے اور یہ باقی لوگ بڑے آسان ہیں اچھا تو امران خان اگر کمپرومیس کر لیتے کیا آپ جیل میں ہوتے کہ نہ ہو آپ پہ پیچھے والا سے دھنگ چھنے گی جیل میں ہوتے کے نہ ہوتے یہ نہیں میں نے پوچھا کو کرتے کے نہ کرتے ہوتے کے نہ ہوتے چھنڈی بولے آپ کے کہتے ہیں اوروچ آپ کے کہتے ہیں حفظہ پہلی بات تو آپ اکیدہ صحیح کریں پاور تو اللہ کی ہے جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں جی اسی چیز کی تو سزا بغتے رہے ہیں کہ اس نے کب پروماج نہیں کیا نہیں وہ آپ نہ بتائیں میں نے کچھ رہی ہوں اگر وہ کام پرومیس کر لیتے تو جیل میں ہوتے کے نہ ہوتے نہیں ہوتے نہیں ہوتے نہیں ہوتے اگر تقدیر لکھنے والے آپ ہوتے تو عمران صاحب نہ ہوتے تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے یوسف نے کیا بنا کیا تھا جو جیل چلے گئے مور تین ٹین ایرز جب تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو انسان کاٹتا ہے اگر ایک بات پر کمپرومیس کر لیتے خان صاحب بوسے پر اُلج جاتے کیونکہ سچا آدمی کتنی باتوں پر کمپرومیس کرے گا ریزن کچھ بھی ہوتی بھائی خان صاحب کا اٹائم جیل ہی چکٹنا سی کیوں کٹنا سی کیونکہ لکھیا جا چکیا سی پھون اے اور نوکل سلیکشن سی ہاک جوتے جیلی چلان کے نہ ہاک جوتے جیلی چلان اللہ میں دے تیمیہ کو جب جیل میں ڈالا گیا نا بہت دلچسپ بات ہے سمجھئے گا اس کو اللہ میں دے تیمیہ کو جب جیل میں ڈالا گیا نا تو ان کی ایک سورنٹ ملنے کے لیے آئے کہنے لگے کہ ساتھ بڑا غمزدہ ہوں بہت غمزدہ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے طرف سے آزمائی سے تم غمزدہ کیوں کہنے لگے نہیں نہیں میں اس پاک پر غمزدہ نہیں ہوں کیا قید میں مجھے دلچسپ بات کہیں کہ آپ ناحق جیل میں ڈالے گئے انہوں نے کہا بھد بھد توں کیا چاہتا تھا پہلے میں ظلم کرتا پھر جیل میں آتا ہاں جیل میں تو یہ ٹائم کٹنا ہی تھا عمران خان صاحب کا آپ کو کہا لگتے ہیں کاتبے تقدیر ہیں آپ کے جنرل نہیں ہے کاتبے تقدیر وہ کاتبے تقدیر وہی ہے لیکن کمپرومائز کرتے تو ظالم بن کر جاتے نہیں کیا تو حق پر ہے جیل میں یعنی کہ حق پرست ہو کر جیل میں ہی کمز کم نطفہ تو ہوگا لہذا ہمارا یہ سمجھنا کہ میں بک جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا یہ غلط فہمی بکنے والے بھی نہیں بچتے جی ان کے دامن بھی جلتے دیکھے ہیں وہ جو دامن بچا کے بیٹھے تو اللہ نے جو نقصان لکھ دیا اس سے زیادہ نقصان کوئی دے نہیں سکتا اور اللہ نے جو فائدہ لکھ دیا اس سے زیادہ فائدہ کوئی دے نہیں سکتا یہی بات سمجھتے تھے حسین علیہ السلام اسی لئے انہوں نے کہا جو ہوتا ہے ہو جائے میں بھی کمپرومائز نہیں کروں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا یہاں شہید ہونا تیہ ہو چکا ہے میں اگر کمپرومائز میں کروں گا یہ ظالم بہانہ پیدا کر دیں کیونکہ اس وقت عبیداللہ بن زیاد جو تھا اللہ کی لانت ہو اس پر وہ اس وقت ہیرو بننا چاہتا تھا یزید کی نظروں میں اور وہ کسی بھی قیمت پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا چاہتا تھا اس کو لگ رہا تھا اور یہ اس نے بعد میں کہا بھی کہ میں نے امیر المومنین کی حمایت پانے کے لیے حسین جیسے بندی کو مار دیا اور میرے بھائیوں کو تو بات یہ ہے کہ کمپرومائز کر کے بچ سکتے ہیں یہ سب سے بڑی غلط کریں اگر بچنا مقدر میں ہے اللہ نے لکھا ہے تو پھر بچے جائیں گے اور نہیں بچنا نہیں بچیں گے پھر اس بات کو لے کر جائیں آپ خیبر کے مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کھانے بیٹھے گی تو جبرائی کیوں لیٹ آئے تھے بھائی وہ نوالہ کیوں موں میں ڈالنے دیا تھا تقدیر مقدرات اٹل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائی پہلے بھی تو روک سکتے تھے پہلے بھی تو آ سکتے تھے مگر وہ ایک بائٹ چیوانا کھانا نہیں چیوانا نصیب میں وہ تکلیف سہنا نصیب میں کوئی کمپرومائز کوئی ضمیر کا سوڑا آپ کو کسی مسئیبت سے نہیں بچیں صرف تب ہی بچیں گے جب انہوں نے لکھا لہٰذا کھل کر جائیں بے ڈار ہو کر جائیں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے لکھا صرف یہ جانا ہے ہم نے کیا کیا تو پریشان نہ ہوا سوری ہے اس کی اپنیدہ شروع سے ہے جی جب سے عورت ہے تب سے ہے ہاں جی وہ کیا کہانی ہے میرے ذہن میں نہیں ہے جس کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہاں لکھا ہے حضرت حوالے جنت کا پتہ تھوڑا تھا نہیں سب سے پہلی بات ہی پتہ تو تھوڑا بھی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا اور تھوڑا کس نے تھا آدم میں کیا ہوا نہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے تو بس یہ کہا دونوں نے غلطی کی اور کھایا کس نے ایکچولی تھوڑا یہ تو یہود کا قصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں شیطان نے قسم کھائی وَقَا سَمْحُمَا شیطان نے قسم کھائی کسی کوئی کھانا آئے کرے گا تو چکلے نہ کرنا باہر پہ آئیت ڈا سونا لگ جائیں اے میں آپ لوگوں کو کتنی بار قمول کیا سبحان اللہ ہی کہوں گی اچھا جو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے اللہ کے نام دی اور کہا اِنِّي لَقُومَانْ نَاسِحِينَ میں تم دونوں کا خیر کھا ہوں اس پر انہوں نے پھل چکھ لیا پھل ہو سکتے شیطان نے توڑ کے پکڑایا ہو صحیح بات ہے اگر آپ کو کوئی چیز اوپر کرنی ہے تو کیسی ہوگی میرے ہاں رہنے ہوگی نا آپ کو میں یہ تھوڑی کوں گی چوکلیٹ بزار سے خرید کر کھا لوں میں کہوں گی چوکلیٹ پھا دے میرے ہاتھ میں چوکلیٹ ہے آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا میں کہتی ہوں کسم سے کھا کر دیکھو بہت اچھی تو زیادہ صبحاوک یہ ہے کہ شیطان نے ہی پھل توڑا تھا اور ان کو آفر کیا تھا جو وہ نہیں مان رہے ٹھیک ہے اور باقی توڑا کسی نے بھی ہوش سے فرق نہیں پڑتا پتہ ایکا تو سوال ہی نہیں ہے اور یہ سسٹم جو ہے یہ ایسے ہی تھا گی کیونکہ اس سسٹم کا تعلق کسی قرض کے ساتھ نہیں ہے اس سسٹم کا تعلق بچوں کی پیدائش کے ساتھ جس عورت کو منسوریشن نہیں آئے گی اس عورت کا بچہ بھی نہیں ہوگی سارے انہوں بچے چاہیے دینے چاہیے نا جس قبل کی اولاد دوسری شادی پھر کرتے ہیں سازار طریقے جونتے ہیں آئی بی ایف کرتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں سب کو اولاد چاہیے دنیا میں جتنی بادشاہ اور پلیوں کی کہانیاں آپ دیکھ لیں پہلا بادشاہ سلامت کے پاس سب کچھ کا اولاد نہیں پھر وہاں سے وہ کوئی بابے کے پاس جاتا ہے کسی کو سیو ملتا ہے تو کسی کو عام ملتا ہے وہ وہاں سے پھر ساری کہانیاں شروع تھیں تو اولاد دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ ہیں ہندووں سے لی گئی نا نہیں نہیں مزاق نہیں کہہ رہی آپ دیکھیں آپ یاد ہے بچوان میں ایک وہ کہانی ہوتی 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 آدھے شہزادے کی کہ وہ آن دیا ایک تو دونوں ملکوں نے آدھا آدھا کھالی تو آدھا آدھا بیٹا پیدا ہوا آپ یقین کریں یہ جو بھگوت گیتا ہے اس کے ایکزیکٹ کتھا آئین کے کہانی ہے اس میں ایک کیریکٹر نے جہدر اکھا اور وہ مرتا نہیں ہے مارا نہیں جا سکتا تو کرشن اس کی یہ سٹوری بتاتے ہیں کہ فلانے فلانے ریشی نے فلانے مہراجہ کو سیپ دیا کھانے کے لیے یعنی کہ اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے تو انہوں نے سیپ دیا کہ مہرانی کو کھلا دو مہرانیا دو دھن کا پیار بڑھا تو انہوں نے آدھا آدھا کھا گیا تو ایک کی گھر آدھا بیٹا پیدا ہوا ایک کی گھر آدھا بیٹا پیدا ہوا بس ہی وہ چھوڑ دیں نہیں نہیں آدھا آدھا ہے آدھا بیٹا آدھا ہے ایسے آدھا ہے یعنی کہ ایک باز ہوئے دن بیان میں سے آپ آدھا کر دیں تو آدھا بچہ پیدا ہوا مہرانیا ڈرگی انہوں نے پھنک ہوا دیا تو وہاں سے ایک جو ہے نا جراسند نام تھا جہدرسی جراسند جہدرسی ایک کردار ہے وہ الگ ہے جراسند وہاں سے ایک جن نہیں گزر رہی تھی جس کا نام تھا جرا تو اس نے دو پیس پڑے دیکھے تو اس نے جوڑے تو وہ بچہ زندہ ہو گئی تو وہ رویا سند آواز کو کہتے ہیں جرا اس کا نام تھا تو اس کے رونے سے وہ ڈر گئی بچے کو پھینک کر بھاگ گئی اس کا نام جرا سند ہو گیا اب جو وہاں سے وہ پھینکنے کے لیے آئے تھے سپاہی انہوں نے بچے کے رونے کی آواز میں تو دیکھا کہ راج کوار تو زندہ ہو گیا وہ اس کو اٹھا کر لے گئے واپس تو وہ راجہ بڑا ہوا اب وہ کسی سے مرتا نہیں تو بھین کو جو ہے نا جو بڑا ہم کریکٹر ہے پانٹبوں کا ان کو وہ پھر کہتے ہیں کریشن کہ اس کو درمیان سے چیل ہو یعنی کہ بیچ میں سبھی پانٹ پکڑے میں سے چیل دوں اور کس در ادھر پھینکو تو تب مرے گا آپ دیکھیں وہ کہانی اور یہ کہانی صرف آم مر سے ادھا فرق ہے باقی کہانیوں ہوئی دیں اس میں بھی شہزادہ پھر جو ہے آدھ آدھ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر لمبا چلتا ہے خیر وہ کھولے آگے چاہیے جو جاتی لیکن دیکھیں آپ نے کہا بابوں کے گھٹ بھونٹی ہے کیونکہ ہم نے ہندووں سے کہانیاں سنی اور ان کو اسلام کی ٹوپی کنا باتیں وہی ہیں تو لہٰذا بار یہ ہے بھائی کہ اسلام میں کہانیوں کی کوئی کنجائشتی ہے سیدھا صادرین ہے ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم مرتا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں اس کو بھی تندہ نہیں کر سکتے اس کو بھی تفرم کرتی آپ فہلہ حضرت کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی آخری اولاد کونسی پھوٹ ہوئی ہیں بہت بڑا سوال اب میں نے ابراہیم کا نام لیا تو اب ابراہیم نانا کہیں use your brain حضرت رکیہ کب پھوٹ ہوئی ہیں رکیہ کب پھوٹ ہوئی ہیں آپ بتائیں کیوں نہیں پتا بڑی میر بانی 1440 کجرہ میں بیٹھ کر آپ کہہ دیئے ہیں ہاں زینب پھوٹ ہوئی ہیں بڑی میر بانی آپ نے مانا ہے مجھے کیا پتا آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم اس سے پوچھ رہی ہیں تو غزوہ بدر کے بعد رکیہ پھوٹ ہوئی ہیں تو وہ آخری اولاد ہو سکتی جو پھوٹ ہوئی ہیں کومن سنس استعمال کیا کریں حضرت رکیہ غزوہ بدر کے موقع پر پھوٹ ہوئی ہیں حضرت رکیہ کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو رکیہ کی تتین ہو رہی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غزوہ بدر میں دو ہی جنابیں جو بیٹی مری ہیں وہ آخری بیٹی کیسے ہو سکتی سکھا بھی لگائیں تو کچھ سوچ کر لگائیں شاہ بھائیز زینب سکھا لگایا تھا کہ یاد تھا حضرت زینب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں فوت ہونے والی آپ کی آخری اولاد اس کے بعد صرف فاطمہ زندہ رہی ہے ساتوی بچی آپ کی فوت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ کپڑا ڈلوایا پیچھے بیٹھ کر گسل کا طریقہ بھی پتا ہے تطفیر ہی سب کچھ ہوا صحابہ کے ساتھ پھر آپ واپس آگئے پھر رات میں فارغ ہوئے تو پھر دوبارہ گئے پھر جا کر بیٹھ گئے اور قبر پر ہاتھ پیٹھ گئے پھر رون نہیں لگے کہا اچھا عثمان ویر مزون بھی چلے گیا اب زینب تم بھی چلی گئے بس ہی ایک جملہ گا تو آپ اس جملے کی تکلیف کو کبھی میں سوچ کریں کیسی آپ کے بلکہ ٹھے سوچی تھی کتنا غم آپ کو ہوا مگر آپ زندہ نہیں کر سکتے تو اسلام میں کہانیاں نہیں ہیں اسلام ریالیٹی پر بیز کرتا ہے اسلام ہمیں ریالیٹی ہی تو بتاتا ہے اور یہاں پر جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اسلام دین اسلام نہیں ہے وہ مذہب ہے جو یہاں گھڑا گیا ہے اور اس میں کچھ اسنس اسلام کا ہے اور کچھ اسنس جو ہے دوسرے مذہب کا ہے متشر ہے جی لہٰذا اسی وجہ سے آپ کی تنہ تنہ کے مسائل دیکھنے سننے پڑتے ہیں حضرت حویٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ ہی نظام ہماری ساتھ پاس آیا یعنی کہ جس فتنی حالت پر آدم تھے اسی فتری حالت پر مرد ہیں اور جس فتری حالت پر ہماری ماں امہ حوہ تھے اسی پر ہم لہٰذا یہ جو ہے یہ بارڈی کا وہ سسٹم ہے جو امہ حوہ کے اندر بلٹنگ پر جنت میں ان کو منسلیشن کیوں نہیں ہوئی کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ پتا نہیں ہوئی کہ نہیں ہوں کون بتا رہے کہ نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ کہ جنت میں تو ہمیں بھی جا کر نہیں ہوگی پھر وہ تو سسٹم بھی چینج ہو جائے گا جنت میں بچے پیدا ہوں گے نہیں اس طرح تو نہیں ہوں گے لہٰذا جنت میں جب امہ حوہ تھی تو بارڈی کا سسٹم چینجھا اسی طرح جس طرح ہمارے جنت پر جانے سے پہلے ہمارا بارڈی سسٹم چینج ہو جائے گا نہ پشاب آئے گا نہ پوٹی آئے گی نہ بیماری آئے گی نہ بڑاپا آئے گا نہ منسلیشن آئے گا تو وہ جنت کی بات نہ کریں دنیا کی بات کریں تو دنیا پر آکر امہ حوہ نے وہی کچھ جہلائے جو ہم نے جہلائے اور بڑا لمبار سا جہلائے جی جی بلکل تو اس کا کوئی تعلق کسی کرس کے ساتھ نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں یہوڑ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو کرس کیا گیا یہ جو عورت کو پین ہوتی ہے نا مہواری کی اور بی بی لیبر پین یہ پین اس وجہ سے ہے کہ عورت نے مرد کو جنت سے نکلوایا تو یہ عورت کو کرس کیا آدم ہوئی نہیں جی کوئی نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم اس واقعے کے وٹنس تھے حوہ نہیں تھی آدم کو اللہ نے ایڈوائز کیا تھا حوہ کو تو کیا بھی نہیں تھا اور دوسری بات یہ غلطی دونوں سے ہوئی تھی توبہ بھی دونوں نے کی تھی معافی بھی دونوں کو ملی تھی خضول بات ہے اور یہ کوئی کرس نہیں ہے یہ سسٹم یہ ہودیوں کا کیا ہے ان کا تو بس نہیں چلتا وہ دنیا کی ہر خلابی عورتوں کے ساتھ پہ ڈال ہوئی ہاں ہاں وہ تو کہتی ہے نا کہ عورت شیخان کے ٹھول ہے آلائکار ہے شیخان کا آلائکار تو خود یہود ہے فائزہ تطویہ حرنا جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں فاتو نہ آؤ ان کے پاس من حیسو عمر وکم اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے جب عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائے تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے حکم کیا ہے فیزیکل ریلیشن کروں گا اللہ نے منع کیا نا بھی اسی آیت میں اوپر کہ فیزیکل ریلیشن نہیں کرنے اللہ نے کہا جب پاک ہو جائے فیزیکل ریلیشن کرو کیسے کرو جو نارمل وے ایب نارمل وے میں نہیں ہو ہاں جی تو جو ایب نارمل وے ہے پرورٹی وے ہیں وہ حرام تو یہ یہاں پر کہا گیا ہے اچھا جو شیعہ حضرات ہیں وہ اسی آیت کو گھوٹتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہو اپنی بیگیوں کے پاس سمجھ تو ہم جیسے چاہے سیکشل ریلیشن کریں جائز ہے نہیں ایسی بات نہیں نبی صلی اللہ نے باقاعدہ منع کیا انال سیکس حرام کرارکہ ٹھیک ہے تو انال سیکس حرام وہ جائز نہیں نارمل سیکس جائز ہے ہاں نارمل سیکس کے اندر میاں بیوی اپنی تنہائی میں جیسے چاہے انجوئے کریں وہ ان کا مسئل یعنی پوزیشن بغیرہ یہ وہ جو جیسے چاہے کریں یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا ہے حسن میں پتے بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ بھی تو زندگی کا حصہ ہے تو اس کے بارے میں کوئی question ہوگا تو نبی صحیح پوچھیں گے تو لہذا صحابی جو تھے وہ مکہ کے تھے تو مدینہ آئے اب مدینہ میں یہ کہتے تھے کہ سیکس صرف ایک پوزیشن میں ہوئی کہ جو ہے خاتون نیچے اور مار دوپر اور کسی پوزیشن بنی ہوئی اور یہ بات مدینہ کے لوگ بہت شدت سے مانگتے تھے تو وہ مکہ سے تھے تو شادی ہوئی تو وائل ڈیور ہیونگ سیکس انہوں نے کوئی پوزیشن چینج کی اس بات پر جو ہے وہ خاتون بہت ناراض ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں I will not accept it تو بحث ہوگی میہ بی بی میں تو پھر انہوں نے کہا یہ تو حرام ہے تو انہوں نے کہا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے تو دونوں میہ بی بی آئے تو پوچھا تو آپ سنسل نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی حرمت کے بات ہے you people can take any positions بس انہوں نے انہوں نے اگر بچنا ہے باقی آپ جوٹ گtoi ٹھیک ہے تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اس کا تھٹھا نہیں بننا چاہیے نہ پتا ہونے کے بجے سے بچے بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں کوئی سوال ذہن میں آجاتا ہے پھر وہ انٹرنیٹ سے سارچ کرتا ہے پھر انٹرنیٹ کا داندھ مندھ دیکھتے ہیں کلت سلت باتیں سیٹھتے ہیں تو خود بتا دیں ان کو انل سیکس حرام ہے شادی سے پہلے ہی باتیں بھی کلیر ہونی چاہیے ماں کو خود بتا دیں چاہیے بیٹوں کو بیٹیوں کو کیونکہ بعد میں پھر بہت سارے پرویمز پیدا ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ انل سیکس حرام ہے باقی everything is allowed جو اورل سیکس ہے پرائیوٹ پارٹ کی کسنگ ہے اس میں یہ ہے کہ نہ وہ حرام ہے نہ وہ حلال ہے وہ مباہ ہے یعنی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا اس کو چھوڑ دیا گیا someone would like to do it they are free if they don't want to do it don't do this ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مباہ ہاتھ کی بحث میں نہ پڑو جسے اللہ نے بند رکھا اس میں بند ہی رکھا ٹھیک ہے تو نہ یہ حرام ہے نہ یہ حلال ہے مباہ ہے لیکن یہاں پر تاخیل سے اللہ نے نے کہا ہے کہ جہاں سے ہم دی آگے اس کا مطلب تو یہ فتنا چل رہا تھا جی جی یہود کی وجہ سے جہاں یہود وہاں پتنے خود نہیں کرتے دوسروں سے زیادہ کراتے تو یہ فتنا تھا آج میں ہی ہے بہت سارے لوگوں میں تو اسی لئے اللہ پاک نے کہا کہ یہ نہیں ہو یہ نہیں ہوگا ہمیشہ یاد رکھو صرف پروپر ویسے ہی تم ریلیشیشی پناو پروپر ویسے تم جیسے چاہے بنا لو تیٹھے دلاؤ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے بہت پاک صاف رہنے والے اب یہ چونکہ تحادت کی آیت ہے اللہ پاک نے کہا تحادت کہہ تمام کر صاف سکھ لے رہو خود بھی تحیل رہو بیویوں کو بھی تحیل رکھو اور جو غلطیاں ہو جائیں پر تسرت سے توبہ کرو اب یہاں پر ہیڈن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی غلطی ہو چکی ہے ڈیورنگ ونسلیشن سیکس کر لیا یا اور کوئی ایسی غلطی کر لیا جو نہیں پتا دی تو آپ اس پر تحبہ کرو تاکہ اللہ پاک معاف کرو ٹھیک ہے باقی اپنی پرائیویٹ لائپ کو آپ جس طرح چاہے انجوئیبل بنا سکتے ریسز لے سکتے ہیں بغیرہ وغیرہ جو بھی آج کچھ چیزوں کو بہت زیادہ ہائیلائٹ کر دیا سیکس کو وہ فلموں ڈراموں میں جو آپ کو ایک اور ہی دنیا کا لیول دکھاتے ہیں نا سیکس کا تو وہ بچے ہوتے نا ینگ ہوتے ان کو نکھتا کہ شاید ہی ریالیٹی میں ایسیسٹ کرتا وہ صرف فلموں میں ایسیسٹ کرتا ہی تنہیں کیمرے لگا کر اسنی لائٹیں ڈال کر مجھے تو یہی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی نظر پڑھ جائیں تو آپ دیکھیں وہ جیسا ان کی باڈی چمک نہیں ہوتی ہے وہ چمک کی کہاں سے لاتے ہیں بڑڈی کے اندر وہ لائٹوں کا کمال ہے اور وہ کتنی دیر بیٹر ڈسکشن کر کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کون سا ایفیکٹیو بے ہو کہ جیسے ہم یہ سیکس سیم ریکارڈ کریں انہا لیلہ ہے بھائی انہا لہرہ راج اب آم زندگی میں وہ کہاں سے آنا ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح کھانے جس طرح کھانے جس طرح کہ آپ کو دکھاتے ہیں کھانے ریسپی اور وہ اپیٹائزنگ وہ سارا وہ اس پہ بہت کچھ آرٹیفیشل ہوتا ہے بہت سارا رائٹوں کا کمال ہو تو وہ جب ریل میں کھانے بلتے ہیں اس پہ شکستی ہوتی آپ کہتے ہیں ریسپی میں تو کچھ اور نظر آرہا بند کی کیا تھی آرہم سبحانہ اللہ تو یہ کھانے کو کپڑے کو سیکس کو ایسے بنا کر پکھاتے ہیں جیسے دنیا پس اسی لیے یہ ہماری ضرورت ہے کھانا ضرورت ہے سیکشل ریلیشنشپ ضرورت ہے کپڑا ضرورت ہے لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگی کا مقصد تو ہے جنت کا حصول یہ ہے زندگی کا مقصد تو بس اس کو اتنا کریں جتنی ہمیں ضرورت ہے جائز طریقے سے ضرورت پورا کریں بلکل کریں اسے نسل بھی آگے بڑھے گی ذہن بھی پرسکون رہے گا ہیلڈی لائف ہوگی لیکن اگر اس میں obsession آ جائے گا تو یہی مرض بن جائے گا بھائی یہی مرض بن جائے گا مگر تکلیف سے بات یہ ہے کہ یہ وہ جنریشن ہے کہ فلمے ڈرامے دیکھ کر پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے سیکس کا پہلا سبق وہاں سے سیکھا رہی تو جو وہ دکھاتے ہیں وہ ریل لائف میں ملتا نہیں پھر وہاں سے پرورجن آتی ہے مزاق نہیں وہاں سے پرورجن آتی ہے کہ وہ ایکسٹریم ہے وہ بیری میں تو ملنی رہی پھر آوٹ آف ماریج ڈیلیشن بنتے ہیں پھر اللہ معاف کرے پھر ہوموسیچویلیٹی آتی پھر وہ میراج جھنڈرے ہوتے ہیں جو انہوں نے پھر وہ ڈراموں میں دیکھتے ہیں وہ تو دیل میں آئی کہیں وہ ملنی نہیں مگر یہ سمجھائے تو سمجھائے ایک تو سمجھنے والے بھی تیار نہیں ہیں اور سمجھانے کو بھی اس موضوع پر بات کرنے کو بھی تیار دیں بات تو سمجھائی نہیں چکتے بات ایسے کار بھی لہذا کار بھی بیٹھو صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ہم لوگ نسلے تباہ کر لیں گے ہم بات نہیں کریں گے سمجھو پر بیٹھو تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا تکلیف کے معاملہ ہے اسی لئے اللہ پاس ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سیدھا سیدھا ریلیشنشپ رکھو ہاں اس ریلیشنشپ کو ایک ٹریکٹک بنانے کے لیے جی جائز تامیاب کر سکتے فور ایساں پل اپنا کمرہ سے جانا یا کوئی خوبصورت کپڑے پہننا ٹھیک ہے کوئی خوشبو یوز کرنا اوکے گو فوری ٹھیک وہ پبندیاں نہیں لیکن پرورٹڈ سیکس نہیں جب وہ حرام نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بالکل غلب بالکل غلب بخواس بات اس کیا کیا قصور ہے بچے ایک آج اس سے دنیا میں آنا کیا قصور ہے ہاں جو کرتے ہیں نا ان کو بیماری لگ سکتی ہے مختلف بیماری اور ان میں یہ جو ایرز ہے یہ نائنٹی نائن پرسٹ اینل سیکس کی وجہ سے ہو تو اس وجہ سے وہ بار بار کہتے ہیں دور رہو اینل سیکس سے کیونکہ تمہیں یہ بیماری لگا سکتی ہے فطرت کے خلاف ہے ہاں اور آپ کی باڈی سے سارے وہ جنگ جو آپ کی باڈی کو نہیں چاہیے اسی دستے سے نکل جائے ہیں نا تو پھر وہ کوئی جنگ تو آپ کو چڑھے گا تو یہ بڑی ہی فضول بات ہے لیکن بچوں کا جو ہے ڈیسیبل وغیرہ پیدا ہونا وہ بھی ایک نیچرل پھینومیما ہے اس کا تعلق نیچر کے ساتھ بچے کی کرییشن کے دوران کچھ پروگلمز ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اب ہر بچے کا ڈیفٹرنٹ مامل ہے تو لہٰذا اس کو ان چیزوں پہ ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے یہ بڑی تقلیف کے باتے ہیں ایک بعد میں پڑ رہی تھی کہ وہ کسی سندھ کے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا دیفارمڈ ہے تو یعنی تو وہ اس کا اتحاد چھوٹا تھا کچھ ڈراؤنا تھا پچھر نہیں انہوں نے دیو ایک بڑا دراؤنا تھا تو لوگوں نے کہا کہ جن کے اگر شیطان پیدا ہوئے شیطان پیدا ہوئے شیطان پیدا ہوئے کیا خضول بات ہے وہ تو معصوم بچہ ہے تو انہوں نے بڑا یعنی کہ اس بات کا وہ بنایا تو یعنی کہ یہاں تک کہ وہ باپ بچے کو سے معصوم یہ تو زیادہ معصوم ہے عام بچے سے زیادہ معصوم یہ تو اللہ ہمیں آزماتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کا انشیزوں سے کوئی تعلق تو اللہ خیر فرمائے جی آیت نمبر دو سو بائیس ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے اور اس کا ہی جو آخری موضوع ہے ریلیونٹ سیکس ابھی آیت نمبر دو سو تیئیس میں بھی چلے گا انشاءاللہ نیکس سلاس تصفت بات کریں گے آج ہی پر بات ختم کرتے ہیں منڈے کو آپ نے مجھے سپت سنونا ہے ٹھیک ہے یاد کر کیا یہ سبحانک اللہ و بھی حمدی کا و نشدو اللہ الہ الا انتا و نستغفر قومت اگلی کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ